ہلو ایرون ویلکم ٹو ہندی ووئیس ابن صفیق کی جاسوسی دنیا سیریز کی نوول چال باز بڑھا میٹرو ہوتل کی شاندار عمارت روشنی میں نہائی ہوئی شہر کے سب سے زیادہ خوبصورت علاقے میں اس طرح کھڑی تھی جیسے کوئی دولت مند اپنے کوٹھی کے گیٹ پر کھڑا ہو کر بے چینی سے اپنے مہمانوں کا انتظار کرتا ہے تاکہ انہیں جل سے جلد اپنی امیری دکھا سکے فٹ پات پر کئی گاڑیاں کھڑی تھی اس ہوتل میں ہمیشہ دولت مند لوگ ہی آتے ہیں شام ہوتے ہی یہاں کاروں کی لائن نظر آنے لگتی ہے ہوتل کے اندر کافی بھیڑ تھی ہال میں قریب قریب ساری میزیں بھر چکی تھی آج یہاں ایک سپینی رانسر کا ناج بھی تھا اسی لئے آج کچھ زیادہ ہی بھیڑ ہو گئی تھی ناج ابھی شروع نہیں ہوا تھا سٹیج پر رشمی پردہ لہرے لے رہا تھا اور قریب قریب سب کی نگاہیں ادھر ہی لگی ہوئی تھی تب ہی امدہ کپڑے پہنے ایک نوجوان ہال میں آیا اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی شاید وہ کسی کو ڈھونڈ رہا تھا سٹیج کے قریب لگی ہوئی ایک میز پر سے ایک لڑکی نے ہاتھ اٹھا کر اسے اپنی طرف بلایا نوجوان کے ہوتوں پر مسکرات فیل گئی وہ دھیرے دھیرے ٹہلتا ہوا اس میز کے قریب پہنچ گیا وہ لڑکی اور اس میز پر بیٹھے ہوئے دو لوگ شاید نوجوان کے سواگت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے لڑکی نے اپنے ساتھیوں سے نوجوان کا پریچائے کرانا شروع کیا مسٹر شاہد جن کا ہم لوگ انتظار کر رہے تھے لڑکی مسکراتی ہوئی بولی اور یہ میرے چچا نصیر میرے بھائی ارشد نوجوان دونوں سے ہاتھ ملا کر بیٹھ گیا لڑکی نے بیرے کو بلا کر آرڈر دیا اور وہ لوگ باتیں کرنے لگے لڑکی کی شخصیت اتنی دلکشت تھی کہ قریب کی میزوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اسے بری طرح گھر رہے تھے آہیت صاحب مجھے رکیہ سے معلوم ہوا کہ آپ افریقہ کے پرانے قبیلوں پر ریسرچ کر رہے ہیں لڑکی کے چچا نصیر بولے جی ہاں کوشش کر رہا ہوں شاہد نے جواب دیا بات دراصل یہ ہے کہ مجھے بھی ایسے چیزوں میں بہت دلچسپی ہے اوہ تب تو آپ سے مجھے بہت مدد ملے گی شاہد خوش ہو کر بولا میں خاص کر آپ سے اس لیے ملنا چاہتا تھا کہ مجھے پڑھنے لکھنے والے لوگوں کی تلاش رہتی ہے آپ کو یہ سن کر تاجب ہوگا کہ میں نے صرف پڑھنے کی خاطر اس ہوتل میں ایک کمرہ لے رکھا ہے بہت خوب شاہد اس کی آخوں میں جھاکتے ہوئے بولا واقعی آفریقہ کا ایک بہت ہی عجیب و غریب ملک ہے نصیر چائے کا گھوٹ لے کر ایک کچھ سوچتا ہوا بولا اور وہاں کا پرانا دیہا سے اس قدر وقت کے دھندلکے میں خویا ہوا ہے کہ کوئی خاص راستہ تیہ کر کے چھاندبین سے کوئی نتیجہ نکالنا بہت ہی مشکل کام ہے شاہد کا چہرہ خوشی سے جھومنے لگا بہ خدا آج آپ پہلے آدمیں ملے ہیں جس نے آفریقہ دیہاس کے بارے میں اتنی سچی بات کہی ہے نصیر مسکرانے لگا اس مسکرانے میں بے پرواہی شامل تھی میں اپنے کو بہت خوش نصیب سمجھوں گا اگر آپ اس معاملے میں میری مدد کریں گے شاہد دوبارہ بولا شوق سے نصیر نے کہا میں ہر وقت تیار ہوں میں نے اپنی زندگی کا کافی حصہ آفریقہ میں گجارا ہے تب تو آپ میری بہت مدد کر سکتے ہیں نصیر کچھ سوچنے لگا آفریقہ کے جنگل بھی بڑے عجیب ہے نصیر بولا شاہد گوھر سے سننے لگا لیکن نصیر پھر کچھ سوچنے لگا اتنے میں سپینی ڈانسر کا ناش شروع ہو گیا نصیر نے برا سامو بنایا میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوگی نصیر بولا جی نہیں شاہد نے جواب دیا تو آئیے چل کر کمرے میں باتچت کریں گے نصیر نے اٹھتے ہوئے کہا اسی کے ساتھ رکیہ کا بھائی اسی کے ساتھ رکیہ کا بھائی بھی اٹھا شاہد بھی اٹھ گیا آپ لوگ جائیے میں تو ناش دیکھوں گی رکیہ بولی شاہد ہسنے لگا دنیا کی ساری عورتیں خیل تماشوں کی شوکین ہوتی ہے نصیر دارشنک انداز میں بولا تینوں سیڑیاں چڑھتے ہوئے تیسری منزل پر پہنچے اس وقت قریب قریب سارے کمروں میں تالے لگے ہوئے تھے اس کی سب سے بڑی وجہ سپینی ایکٹریس کا ناش تھا وہ تیسری منزل کے ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گئے یہاں ایک بڑی میز تھی جس پر بہت سی کتابیں ادھر ادھر فیلی ہوئی تھی اور ایک طرف لمبا پلنگ بھی تھپڑا تھا میز کے پاس دو تین کرسیاں تھی شاید رکیہ سے آپ کی ملاقات کو زیادہ دن نہیں ہوئے نصیر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا جی نہیں شاہد نے جواب دیا لیکن وہ آپ کے بارے میں اس انداز سے باتیں کرتی ہے جیسے آپ دونوں بہت پرانے ساتھی ہو شاہد نے شرمیلے انداز میں سر جکا لیا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے میں محبت کو برا نہیں سمجھتا فلوسوفی نے مجھے بہت براد مینڈٹ بنا دیا ہے میں انسانیت کو خون کے رشتوں سے اوپر سمجھتا ہوں عرشد میرا بھتیجہ ہے لیکن ہم دونوں اکثر ایک ساتھ بیٹھ کر شراب پیتے ہیں اگر آپ بھی پیتے ہو تو مجھے آپ سے بھی پریز نہیں میں آدھی نہیں ہوں شاہد بولا کبھی کبھی یوں ہی پی لیتا ہوں خیر بھئی عرشد گلاس وغیرہ نکال لینا نصیر نے کہا عرشد نے علماری سے تین گلاس نکال کر میز پر رکھ دی اور بوتل نکال لیا اوہ اس میں تو بہت تھوڑی سی رہ گئی ہے میرا خیال ہے کہ شاہد ایکی آدمی کے لیے کافی ہو نصیر بولا شاہد صاحب یہ بہترین قسم کی پرتگالی شراب ہے مجھے افسوس ہے کہ زیادہ نہیں نصیر نے ساری شراب شاہد کے آگے رکھے ہوئے گلاس میں انڈل دی ہم لوگ فیلحال وسکی ہی پی لیں گے عرشد بولا جی نہیں لیجئے لیجئے شاہد نے گلاس آگے بڑھایا یہاں تکلف کی ضرورت نہیں نصیر نے گلاس پھر شاہد کے طرف کس کا دیا عرشد نے علماری سے وائٹ ہورس کی بوتل نکالی اور خالی گلاسوں میں تھوڑی تھوڑی ڈال کر سوڑا ملانے لگا تینوں نے گلاس ہاتھوں میں لے کر ایک دوسرے سے ٹکرائے اور ہلکی ہلکی چسکیاں لے کر انہیں پھر میز پر رکھ دیا بات یہ ہے شاہد صاحب نصیر بولا مجھے ایک زمانے میں افریقی ناچوں سے بڑے دلچسپی رہی ہے اچھا شاہد تاجب کرتے ہوئے بولا ہاں اور اس سلسلے میں اچھے کاسی ریسرچ کر ڈالی تھی خوب شاہد پر دھیرے دھیرے پورتگال کی برسوں پرانی شراب کا اثر ہوتا جا رہا تھا سگریٹ نصیر نے شاہد کی طرف سگریٹ کیس بڑھاتے ہوئے کہا میں افریقہ کی سارے ناچ بہت اچھی طرح ناچ سکتا ہوں میں نے ایک فلم میں افریقہ کے ناچ دیکھے ہے شاہد بولا کہیے آپ کو شراب پسند آئی ارشد نے کہا بہت خدا کی قسم میں نے اتنی اچھی شراب پہلے کبھی نہیں پی شاہد جھومتا ہوا بولا اس نے سگریٹ لے کر سلگایا اور گہرے گہرے کاش کچھ لینے لگا تینوں نے گلاس کھالی کر دیئے شاہد کا سر بھاری ہوتا جا رہا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا سر نہیں بلکی ایک بوجھ ہے جو اس کی کندوں پر رکھ دیا گیا ہو اور ذرا سا ہلنے سے اس کا لڑک جانا یقینی ہے اس نے اپنا سر میز پر رکھ دیا شاہد صاحب نصیر نے اس کا سر اٹھاتے ہوئے کہا دیکھئے میں آپ کو افریقہ کا ایک ناچ دکھانے جا رہا ہوں دکھائیے شاہد رک رک کر بولا اچانک نصیر نے اٹھ کر ایک بے مطلب اچھل کو شروع کر دی ساتھی وہ کسی ودیشی زبان کے شب بھی دھوراتا جا رہا تھا اس نے ارشد کو اشارہ کیا وہ بھی اس کے ساتھ اچھلنے کودنے لگا آپ بھی ناچیے شاہد صاحب یہ سیام کا بہت ہی پسندیدہ ناچ ہے نصیر نے بدستور اچھلتے کودتے ہوئے کہا شاہد لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور وہ بھی انہی کی طرح اچھلنے کی کوشش کرنے لگا تینوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے اور ایک دائرے کی شکل میں اچھل اچھل کر ناچنے لگے شاہد کے قدم سستے تھوڑی دیر کے بعد وہ تھک کر گر پڑا اس کے موں سے جھاک نکل رہا تھا ارے بس اتنے ہی میں بول گئے ارشد ہستا ہوا بولا بڑے نامرد ہو میں نامرد تم خود نامرد شاہد اٹھتا ہوا بولا وہ تینوں پھر ناچنے لگے تھوڑی دیر تک اس اچھل گودت کا سلسلہ جاری رہا پھر اچانک شاہد کو ایک بڑی سی الٹی ہوئی اور وہ وہی زمین پر ڈھیر ہو گیا ختم ہو گیا نصیر نے ارشد سے کہا دونوں کرسیوں پر بیٹھ کر ہاپنے لگے تم لوگ نیچے چلے جاؤ برابر کے کمرے سے ایک بھاری بھر کم آواز آئی دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اس دروازے کی طرف مو کر کے تھوڑا جھکے جو دوسرے کمرے میں کھلتا تھا دونوں اس طرح جھکے کھڑے تھے جیسے وہ کسی کی اگوائی کر رہے ہو سپینی ڈانسر سے ملنا جو کچھ وہ دے اسے نمبر ساتھ کو دینا بس جاؤ وہی آواز پھر سنائی دی دونوں کمرے سے باہر نکل گئے دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا آدمی جس نے اپنا چہرہ نکاب میں چھپا رکھا تھا کمرے میں داخل ہوا اس نے شاہد کے جسم کو دو تین بار ہلایا وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا تھوڑی دیر تک وہ ٹہلتا رہا پھر دوسرے کمرے میں چلا گیا کچھ دیر بعد وہ ایک رسی لیے ہوئے آیا اور شاہد کے ہاتھ پر سمیٹ کر باندے اور اس کی لاش کو ایک ہاتھ میں لٹکا کر اس کمرے میں لیے چلا صبح ہو چکی تھی کڑاکے کی سردی کی وجہ سے لوگ ابھی تک رضائیوں میں مو چھپائے پڑے تھے فریدی کسی کیس کی تیاری کے سلسلے میں رات بھر جاکتا رہا تھا لگ بک چار بجے اس کی آکھ لگ گئی ابھی تھوڑی ہی دیر سویا ہوگا کہ حمید نے اچانک اسے آ کر جگا دیا فریدی نے ہڑ بڑا کر اٹھتے ہوئے کہا آخر جنگلیپن کی کوئی حد بھی ہے اس طرح جگاتے ہیں اس وقت لکھنوی تکلوف کا موقع نہیں ہے حمید نے ہافتے ہوئے کہا ذرا جلدی کیجئے ایک نئی مسئبت آ گئی ہے آخر کچھ کہو بھی تو فریدی نے اکتہیو انداز میں کہا گیٹ پر لاش کیا مطلب مطلب یہ کہ ہمارے گیٹ پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے گیٹ پر فریدی نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا ارے فریدی برامدے میں پہنچ کر ٹھٹک گیا پھر تیزی سے چلتا ہوا گیٹ پر آیا لاش گیٹ سے ملی ہوئی باہر کس طرف پڑی تھی فریدی نے جلدی سے گیٹ کو کھولا یہ ایک نوجوان کی لاش تھی اس نے نیلا سوٹ پہن رکھا تھا فریدی لاش پر جھک گیا اس نے اسے ہلانا چاہا پتہ نہیں موت کو کتنی دیر ہوئی جسم آکڑ گیا ہے فریدی حمید کی طرف مڑ کر بولا کوئی زخم نہیں موت کس طرف ہوئی ذرا جلدی سے میرا لینس تو لے آؤ حمید دوڑتا ہوا چلایا فریدی اچھی طرح سے لاش کا زائزہ لے رہا تھا حمید لینس لے کر آ گیا لگ بگ پندرہ بیس منٹ کے بعد فریدی نے سر اٹھایا یوں تو کوئی شک کی بات دکھائی نہیں دیتی یہ کوئی گریب آدمی بھی نہیں معلوم ہوتا جو کی سردی میں اکڑ کر مر گیا ہو میرا خیال ہے کہ اسے کوئی جان بوچ کر یہاں ڈال گیا ہے حمید نے کہا تمہارا خیال صحیح ہے فریدی نے کہا جاؤ جا کر کوتوالی میں فون کر دو حمید پھر اندر چلا گیا اور فریدی لاش کے قریب کھڑا رہا ہلکی الکی دھوپ نکل آئی تھی اور اب سڑک پر آنا جانا بھی شروع ہو گیا تھا لوگوں نے بھیٹ لگانی چاہیے لیکن فریدی نے انہیں وہاں خڑے ہونے سے منع کر دیا تھوڑی دیل کے بعد پولیس کی گاڑی آئی شہر کا کوتوال اور دو سب انسپیکٹر کچھ کانسٹیبلوں کے ساتھ گاڑی سے اترے فریدی نے کوتوال سے سب کچھ کہہ سنایا بڑی حیرت کی بات ہے آخر یہاں ڈال جانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کوتوال نے کہا مجھے یقین ہے کہ یہاں نہیں مرا فریدی نے کہا یہ تو صاف پتا چلتا ہے ایک سب انسپیکٹر بولا بڑی مسیوت کا سامنا ہے آئے دن ایک نے ایک آفت کوتوال پریشان ہو کر بولا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہمارا شہر مجرموں کا اڈا بن گیا ہے میرے خیال سے اب آپ اسے اٹھوا لے جائیے پوسٹ مارٹم کرانے کی کوشش جلدی کیجئے گا فریدی نے کہا مجھے تو یہ اپنے لیے ایک طرح کا چیلنج معلوم ہوتا ہے خدا ہی بہتر جانے کوتوال نے ناخوشی میں کہا اور لاج اٹھوا کر گاڑی پر رکھانے لگا وہاں سے فرصت پا کر فریدی اور حمید اندر آئے پہلے زندہ فریادی آپ کے پاس آیا کرتے تھے اب مردوں نے بھی راستہ دیکھ لیا خدا خیر کرے حمید نے کہا مجھے تو یہ معاملہ بہت ٹیڑا نظر آ رہا ہے فریدی نے کہا چاہے ٹیڑا ہو یا سیدھا سکون تو اپنی تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہے حمید بولا فریدی نے کوئی جواب نہ دیا اس کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی الجن میں تھا کے بعد دونوں ناشتہ کرنے کے لیے کمرے میں جا پہنچے ناشتے کے وقت بھی فریدی خاموش بیٹھا رہا حمید نے کئی بار اسے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اس نے دھیان نہیں دیا حمید اس کی عادتیں خوب جانتا تھا اسی لئے اس نے اسے چھیڑنا ٹھیک نہ سمجھا شام کو لگ بگ تین بجے نو کرنے آ کر اطلاع دی کہ انسپیکٹر جگدیش آ گیا ہے فریدی نے اسے فوراں ہی اندر بلوا لیا اس سے پہلے وہ کئی ملنے والوں کو بیماری کا بہانہ بنا کر ٹال چکا تھا کہو جگدیش کیسے آئے فریدی نے اٹھ کر ٹہلتے ہوئے پوچھا ارے صاحب کیا بتاؤ اس لاش کے بارے میں تحقیقات میرے ہی سپورٹ کی گئی ہے ہم پوسٹ موٹم سے پتا چلا ہے کہ مرنے والا مرگی کا مریض تھا اور مرگی کے دورے کی حالت میں اچانک اس کے دل کی حرکت بند ہو گئی ہم تب تو ساری الجنے ختم ہو جاتی ہے حمید بولا وہ رات میں کسی وقت دوسرا اچانک یہاں پہنچ کر مرگی کا دورہ پڑا اور گھر پڑا اور پھر اس کے دل کی حرکت بند ہو گئی اللہ اللہ خیر صلی اللہ شاباش فریدی تانے کے انداز میں بولا میرا دماغ تو اس طرح پہنچا ہی نہیں واقعی تم بڑے لائک آدمی ہو حمید اس کی طرف دیکھنے لگا ہاں تو پھر تفتیش کیسی فریدی جگدیش سے بولا یہی کہ وہ کون تھا کہا رہتا تھا نام پتا نشان وغیرہ وغیرہ اس کے پاس سے کوئی چیز نہیں مل سکی جس سے یہ سب باتیں معلوم ہوتی تو یہ کون سی بڑی بات ہے شام کے اکبار میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور چھپے گا جس سے دیکھ کر اس کا کوئی نہ کوئی وارث دوست یا جان پہچان والا خود والی پہنچ جائے گا فریدی نے سگار سلگاتے ہوئے کہا جی ہاں وہ سگار کے ہلکے ہلکے کش لے کر فیضا میں دھوے کے چھلے بکھیر رہا تھا واقعی یہ بڑی خطرناک بیماری ہے جگدیش نے کہا کون سی بیماری فریدی نے چوک کر کہا یہی مرگی تو کہ تم واقعی اسے مرگی کا کیس سمجھتے ہو میں کیا ڈاکٹروں کی یہی رائے ہے ہو سکتا ہے فریدی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کے کھوٹس میں سے درزی کا لیبل کیوں نوچا گیا ہے لیجئے جگدیش صاحب علج گیا ماملہ حمید نے کہا واقعی یہ بات گوھر کے قابل ہے جگدیش بولا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ خود مرنے والے نے اسے کسی وجہ سے نکال دیا ہو حمید نے کہا فریدی نے مسکرہ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بجا ہوا سگار سلگانے لگا تھوڑی دیر خاموش رہ کر اس نے پوچھا پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ میں کچھ اور بھی ہے اور تو کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جگدیش کچھ سوچتا ہوا بولا اوہ کی کیاد آیا ڈاکٹر کی رائے ہے کہ مرنے سے پہلے شاید اسے اُلٹی بھی ہوئی تھی اُلٹی فریدی چوک کر بولا اور وہ کچھ بیجین سا نظر آنے لگا مرگی اُلٹی ہارٹ فیل وہ بڑڑاتا ہوا اٹھ کر ٹہلنے لگا اس کی موہ سے کسی ویدیشی زبان کے شب نکل رہے تھے جو کم سے کم حمید اور جگدیش کے لیے نئے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اچانک وہ مڑا اور کمرے سے نکل کر اپنے گھر کی لائبری میں چلا گیا حمید اور جگدیش حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے دونوں کافی دیر تک بیٹھے اسی ماملے پر باتچیت کرتے رہے تب ہی انہیں فریدی کا کہکہ سنائی دیا دونوں چوک پڑے کچھ پلوں کے بعد فریدی مسکراتا ہوا کمرے میں آیا کوئی نئی بات حمید نے پوچھا فریدی کوئی جواب دیے بغیر آکھے بھرن کر کے آرام کرسی پر لیٹ گیا لاش کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا اور آخر کار اس کا انتیم سنسکار کر دیا گیا ڈاکٹر کی رائے کے آگے بھلا فریدی کی کیا چلتی اس نے بھی یہ ضروری نے سمجھا کی اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ مرنے والے کی موت معمولی حالت میں ہوئی ہے پولیس والوں نے بھی سوچا کہ چلو ایک جنجٹ سے چھٹکارہ ملا اگر کہی زیر کھانے یا قطلب گرے کا کیس بسابیت ہوتا تو بیکار میں مسئبتوں کا سامنا کرنا پڑتا لیکن ان کا یہ سکون زیادہ دن تک برقرار نے رہ سکا تیسرے دن پھر ایک لاش فریدی کی کیٹ پر پائی گئی اور اس بات نے پولیس والوں کو الجھن میں ڈال دیا یہ لاش بھی ایک نوجوان ہی کی تھی لیجے جناب اس پر بھی مرگی کا دورہ میرے ہی گیٹ پر پڑھا فریدی ڈی ایس پی سے کہہ رہا تھا واقعی یہ بڑی حیرت کی بات ہے ڈی ایس پی بولا لیکن یہ ابھی کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اس پر بھی مرگی کا دورہ ہی پڑھا ایک سب انسپیکٹر نے کہا نہ گھوڑا دور نہ میدان اس کے بارے میں بھی ڈاکٹروں کی ریپورٹ دیکھ لیجے گا میرا دعویٰ ہے کہ اس کی موت بھی اسی حالت میں ہوئی ہے جو پہلے ہوئی تھی فریدی نے کہا پولیس والے تانے کے انداز میں مسکرانے لگے خیر صاحب دیکھا جائے گا ڈی ایس پی نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا فریدی اور حمید لوڈ آئے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھے بھی بیچین معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھے بھی چین نہ لینے دیں گے حمید نے میز پر بیٹھتے ہوئے کہا اچھا اچھا نیچے کرسی پر بیٹھئے پتہ نہیں تمہیں کب سے لکھا آئے گا فریدی نے کہا حمید میز سے ادھر کر کرسی پر بیٹھ گیا ہاں بتائیے میں آپ کو کیوں چین نہ لینے دوں گا فریدی نے پوچھا آخر ان لوگوں کو شک میں پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی حمید نے کہا شک کیوں یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ان دونوں کی موتیں سندگ دھالت میں ہوئی ہے فریدی نے کہا صرف آپ کے خیال میں ورنہ وہ لوگ تو اسے قتل سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں اب انہیں بھی بیکار میں اس معاملے میں ہوشیار ہونا ہوگا اور آئی گئی اپنے سر جائے گی لیکن میں خود اس کیس میں دلچسپی لے رہا تھا فریدی مسکرا کر بلا آپ کی دلچسپی آپ تو ہر معاملے میں کتھ پڑھتے ہیں اچھا اچھا بیکار باتیں نہیں فریدی نے اکتا کر کہا اچھا صاحب میں اب کچھ نہیں کہوں گا آپ کی قسمت ہی میں دردر کی ٹھوکرے لکھی ہوئی ہے اس وقت تو تم کسی شوہر پرست اور چرچڑی قسم کی بیوی کی طرح باتیں کر رہے ہو فریدی نے کہا یا خدا زبان پر کس کا نام آیا حمید نے گنگنا کر کہا ہوت چاٹو ہوت برکھردار بے اکوف کہیں کہ فریدی نے برا سمو گنایا گزالہ آپ کے لیے ایک اچھی بیوی ثابت ہو سکے گی حمید نے بات بدلنے کی کوشش کی لیکن فریدی سنی انسنی کر کے بولا ہاں تو دیکھو تم سیویل اسپتال چلے جاؤ جیسے ہی ڈاکٹر کی ریپورٹ تیار ہو جائے اس کے بارے میں پتہ لگا کر سیدھے دفتر چلے آنا یہ سن کر حمید ہسنے لگا اس میں ہسی کی کیا بات ہے فریدی نے اسے گھور کر بولا کچھ بھی نہیں بہرحال آپ گزالہ کا ذکر میری زبان سے تو نہیں سننا چاہتے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ارے کتنی خوبصورت ہے ہوگی میں آپ سے سچ کہتا ہوں کی لیکن میں آپ کا سچ نہیں سننا چاہتا فریدی بات کٹ کر بولا آپ مہربانی کر ناشتہ کر کے اسپتال چلے جائیے میرے پاس فالتو باتوں کے لیے وقت نہیں حمید ناشتہ کر کے اسپتال چلا گیا اور فریدی لائبرری میں بیٹھ کر ایک کتاب اُلٹنے پلٹنے لگا لگ بگ ایک گھنٹے تک وہ پڑھتا رہا وہ ایک کے بعد دوسری کتاب اٹھاتا اور پڑھ کر رکھ دیتا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک ہی معاملے پر کئی کتابیں دیکھ رہا ہو اس کے چہرے پر پریشانی فیلی ہوئی تھی تب ہی وہ پڑھتے پڑھتے اچھل پڑا اس کی آخوں میں عجیب قسم کی وحشیانہ چمک پیدا ہو گئی اور چہرہ لال ہو گیا اس نے ایک سکار سلگایا اور ہلکے ہلکے کش لینے رکا دس بج رہے تھے اس نے لائبرری سے ڈرائنگ روم میں جا کر کچھ کھانا کھایا اور دبتر چلا گیا وہ بیچینی سے حمید کا انتظار کر رہا تھا لگ بھگ تین بجے حمید آیا کہو بھئی کیا خبر لائے فریدی نے بیچینی سے پوچھا آپ کا خیال بلکل صحیح ثابت ہوا دوسری لاش کے بارے میں بھی وہی ریپورٹ ہے جو پہلی کے بارے میں تھی حمید نے کہا ہم فریدی نے دھیرے سے کہا اور سگار ہوتوں میں دبا کر سامنے رکھی ہوئی فائل پر نگاہی جما دی اس ریپورٹ سے پولیس والوں میں کافی خلبلی مجھ گئی ہے حمید نے کہا میرا خیال ہے کہ معاملہ جلدی ہم لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچ جائے گا ہم فریدی اٹھ کر برامدے میں چلا گیا ابھی اسے وہاں آئے ہوئے کچھ منٹ ہی گجرے تھے کہ چپرہ سی نے آ کر کہا کہ جیکسن صاحب آپ کو بلا رہے ہیں فریدی دھیرے دھیرے تہلتا ہوا جیکسن کے کمرے کی طرف بڑھا آئیے آئیے مسٹر فریدی جیکسن نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فریدی سے کہا فریدی بیٹھ گیا میں نے سونا ہے کہ آج پھر آپ کے گیٹ پر کوئی لاش پائی گئی ہے جی ہاں اور پوسٹ مارٹم کے بعد ڈاکٹروں نے بلکل وہی ریپورٹ دی ہے جو پہلی لاش کے بارے میں تھی ارے جیکسن چوک کر بولا جی ہاں بڑی عجیب بات ہے جیکسن کچھ دھوستہ ہوا بولا دونوں لاشی آبی کے گیٹ پر پائی گئی اور دونوں کے بارے میں ایک ہی ریپورٹ بڑا پیچیتا معاملہ ہے فریدی نے کوئی جواب نہ دیا جیکسن تھوڑی دیر ٹھہر کر بولا کہیے کوئی کلو فلحال کوئی نہیں کوئی ایسی چیز ہی نہیں مل سکی جس کی بنا پر کوئی خاص رائے قائم کی جائے فریدی بولا میرا خیال ہے کہ یہ سیویل پولیس کے بس کا کیس نہیں ہے جیکسن بولا دیکھئے کیا ہوتا ہے فریدی نے دھیرے سے کہا ہوگا کیا ہمارے ہی سر مسئبت آئے گی جیکسن نے کہا لیکن میں نے یہ جملہ غلط استعمال کیا ہے اکیلے آپ کے سر مسئبت آنے والی ہے اور میں اس طرح کی مسئبتوں کی تلاش میں رہتا ہوں فریدی نے مسکر آ کر کہا واقعی آپ ہی کا کام ہے فریدی خاموش رہا اگر آپ کو کوئی ضروری کام ہو تو آپ جا سکتے ہیں جی ہا فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا وہ پھر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا کہیے کیا پولیس نے کاغذات یہاں بھیج دیئے حمید نے فریدی سے پوچھا ابھی نہیں فریدی نے کہا اور کاغذات اُلٹنے پلٹنے لگا اگر واقعی یہ کیس ہمارے سپورٹ کر دیا گیا تو پریشانی ہوگی حمید بولا ظاہر ہے حمید نے فریدی کے چھوٹے سے جواب سے اندازہ لگا لیا کہ وہ اس وقت باتیں نہیں کرنا چاہتا اسی لئے وہ وہاں سے باہر چلا گیا سیویل پولیس کے تھکھار جانے کے بعد یہ معاملہ دیپارٹمنٹ آف انویسٹگیشن کے سپورٹ کر دیا گیا کیس پیچیتا تھا اسی لئے حاکیب نے اس کے لئے فریدی کو چنا اگر کیس کسی دوسرے کو دیا بھی جاتا تو فریدی کوشش کر کے اس کا چارج خود لے لیتا کیونکہ وہ اسے اپنے لیے ایک طرح کا چیلنج سمجھ رہا تھا فریدی اس کیس کا انچارج تو بن گیا لیکن ابھی تک وہ کسی راستے کو چن نہیں سکا تھا اس بار اسے پلکل اندھیرے میں تیر فیکنا پڑا ابھی تک کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس کے سارے وہ مجرم تک پہنچ سکتا اس کی عادت تھی کہ وہ ایسے موقع پر یوں ہی بے مطلب شہر کے چکر لگایا کرتا تھا آج بھی وہ پہلے کے مطابق شہر کی گلیا اور سڑکے ناب رہا تھا اچانک وہ ایک چھوٹے سے خوبصورت کیفے کے سامنے رک گیا اندر اسے ایک جانی پہچانی شکل نظر آئی وہ سوچنے لگا کہ اس نے اسے کب اور کہا دیکھا تھا وہ تھوڑی دیر تک فٹوات پر کھڑا کچھ سوچتا رہا پھر کیفے میں داخل ہوا وہ شخص جسے دیکھ کر وہ رکا تھا ایک خالی میز پر بیٹھا اکبار دیکھ رہا تھا وہ ادیر عمر کا فیشنیبل آدمی تھا اس نے کتھے ہی رنگ کی سرچ کا سوٹ پہن رکھا تھا آخو پر روسی طرز کا بھاری بھرگم فریم والا چشمہ تھا اور انگلیوں میں اچھی قسم کی انگوٹیا پہن رکھی تھی گورے لال چہرے پر گھنی بھری دھاڑی تھی اگر کوئی حرز نہ ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں فریدی نے اس کے قریب پہنچ کر کہا جی اس نے سیر اٹھا کر فریدی کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ یہاں کئی میں سے بلکل خالی ہے اس کی آواز سن کر فریدی کے ماتھے پر لکیرے ابر آئی لیکن پھر فوراں ہی چہرے پر مسکرات کی لہرے فیلتی چلے گئی نہیں یار شنکر میں تو یہی بیٹھوں گا فریدی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا وہ فریدی کا ہاتھ جھٹک کر کھڑا ہو گیا گھبراؤ نہیں میں تمہیں گرفتار کرنے نہیں آیا فریدی نے دیرے سے کہا خاموشی سے بیٹھ جاؤ ورنہ اس طرح اچھل کو دوسروں کو شک میں ڈال دے گی دیکھو لوگ ہمیں گھورنے لگے ہیں اس آدمی نے حیران ہو کر تیزی سے اپنا رویہ بدل دیا اور اب وہ بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملا رہا تھا دونوں ہستے ہوئے بیٹھ گئے فریدی نے بیرے کو بلا کر آرڈر دیا کہو کلکتے سے کب آئے فریدی نے پوچھا کئی دن ہوئے اجنبی نے جواب دیا مجھے چائنہ بینک کے ڈاکے کا حال معلوم ہے فریدی نے کہا لیکن تم اتمنان رکھو معمولی قسم کے چورو یا ڈاکوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں اجنبی خاموش بیٹھا سنتا رہا کیا تم اسی وجہ سے چلے آئے ہو فریدی نے پوچھا ہرگز نہیں وہاں کسی میں اتنی حمد نہیں کہ مجھے ہاتھ لگا سکے اجنبی جوش میں بولا کافی دلیر ہو یہ تو میں بھی مانتا ہوں فریدی نے کہا اتنے میں بیرا مانگی ہوئی چیزیں لے آیا لو بھئی چائے پیو فریدی نے اس کے کپ میں چائے اڈلتے ہوئے کہا شکریہ اجنبی مسکرا کر بلا لیکن اس پلانے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا سنو یار میں بھی آدمی ہوں مجھ پر ہر وقت جاسوسی کا بھوت نہیں سوار رہتا اور پھر تم ویسے بھی مجھے جانتے ہی ہو کہ میں کتنا سوشل آدمی ہوں بہت اچھی طرح اجنبی تیکے سور کے انداز میں بلا تمہاری آواز سے لگتا ہے کہ ابھی تک تمہاری بدگمانی دور نہیں ہوئی فریدی نے کہا یہ حقیقت ہے اجنبی نے کہا اور چائے پینے لگا پیسٹری فریدی نے پیسٹری کی پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تم گلت سمجھتے ہو ہو سکتا ہے دیکھو شنکر اس حقیقت سے تمہیں انکار نہ ہونا چاہیے کہ اس وقت تم میرے قبضے میں ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باہر کافی تعداد میں پولیس کی جوان موجود ہو فریدی نے مسکرہ کر کہا اجنبی سمل کر بیٹھ گیا لیکن ایسی کوئی بات نہیں فریدی ہسنے لگا آخر آپ چاہتے کیا ہے اجنبی علج کر بولا کچھ بھی نہیں صرف دوستانہ باتچیت یہ تو سوچو کہ ہم لگ بک پات سال بعد ملے ہیں اور جیسے آپ نے پات سال کا یہ وقت میرے لئے ترڑپ ترڑپ کر گجارا اجنبی ہس کر بولا فریدی بھی ہسنے لگا بس تمہاری باتچیت کا یہی انداز مجھے پسند ہے فریدی نے ہستے ہوئے کہا شکریہ اجنبی نے مسکرہ کر کہا میں آپ کی ان چکنی چپڑی باتوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ میرا ان لاشوں سے بالکل کوئی تعلق نہیں جو آپ کے گیٹ پر پائی گئی تھی باخدہ تم بڑے ذہین ہو اچھا تمہارا ان لاشوں کے بارے میں کیا خیال ہے وہی جو آپ کا ہے یعنی اس معاملے میں کسی بہت کٹھور قسم کے بڑے آدمی کا ہاتھ ہے اجنبی بولا بہت اچھے فریدی نے اس کی پیٹ ٹھوکتے ہوئے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ کہ تم یہاں بھیز بدلے ہوئے کیوں گوم رہے ہو اور یہاں آنے کا مطلب آپ جانتے ہی ہے کہ میں یہاں سے کیوں بھاگا تھا ایسی صورت میں بھیز بدلے بغیر یہاں کیسے آ سکتا تھا مگر اس لڑکی کا کیا ہوا جسے تم لے بھاگے تھے فریدی نے کہا دیکھئے آپ پھر گلت قسم کے سوال کر رہے ہیں اجنبی جلدی سے بولا میں اسے نہیں لے بھاگا تھا بلکہ وہ خود مجھے بھاگا لے گئی تھی چلو یہی سہی فریدی نے کہا شاید وہ تمہارے ہی ساتھ ہوگی نہیں اجنبی نے مسکرا کر کہا کلکتے سے وہ کسی دوسرے آدمی کو بھاگا لے گئی دراصل اس نے وقتی طور پر اپنے بڑے اور دولتمند شوہر سے پیچھا شڑانے کے لیے مجھے مہرا بنایا تھا بہرحال بیچارے رائے باد اور مفت میں مارے گئے ذرا دھیرے بولیے اجنبی نے دھیرے سے کہا اوہ ماف کرنا فریدی نے کہا ہاں تم نے اپنے یہاں آنے کی وجہ نہیں بتائی کیا کیجئے گا سن کر آپ کو ہسی آئے گی اچھا فریدی نے تاجب سے کہا بھلا ہسی کیوں آئیں گی بات ہی ایسی ہے پھر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل میٹرو میں ایک سپینی دانسر آئی ہوئے ہے اجنبی نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا ہاں سنا تو ہے پھر فریدی اس کی طرف گوھر سے دیکھتا ہوا بولا میں کلکتے سے اس کا پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہوں اجنبی نے کہا کیا بہت زیادہ امیر ہے فریدی نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا آپ پھر گلت سمجھے اجنبی جلدی سے بولا میں دراصل اوہ سمجھا فریدی ہس کر بولا شاید اس پر عاشق ہو گئے ہو چلیے یہی سمجھ لیے اجنبی بھی ہسنے لگا تھوڑی دیر کے بعد دونوں خاموش ہو گئے پھر اچانک اجنبی بولا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر آپ کا مطلب کیا ہے ابھی شاید تمہیں اتمنان نہیں ہوا فریدی نے کہا بھلا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آج کل میرا وارن جاری ہے جنتے ہو کہ میں معاملے میں بالکل درچس بھی نہیں لیتا میرا اس طرح آنا مسلحت سے خالی نہیں فریدی نے جملہ پورا کیا جی ہاں اجنبی نے سر ہلاتے ہوئے جلدی سے کہا مان لو میں تم سے کوئی کام لینا چاہتا ہوں فریدی نے کہا بے شک میں اپنے لیے فقر سمجھوں گا شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی چال نہ ہو اجنبی نے کہا خیت جب تمہیں اتمنان نہیں ہوتا تو جانے دو فریدی نے کہا اور کچھ سوچنے لگا اس کام کا طریقہ اجنبی نے تھوڑی دیر بعد کہا یہ ابھی نہیں بتا سکتا فریدی بولا تو تم بھی وہی میٹرو ہٹل میں ٹھہرے ہوگے ظاہر ہے اجنبی مسکرا کر بولا اچھا تو پھر میں آج شام میٹرو آؤں گا ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ تمہاری پسند کیسی ہے فریدی نے کہا ضرور ضرور میں آپ کا انتظار کروں گا اکیلے ہی آئیے گا نہیں میرے ساتھ میرا آسسسٹنٹ حمید بھی ہوگا اچھا تو میں ایک میز پہلے ہی ریزرف کرا لوں گا کیونکہ آج کل بھی زیادہ رہتی ہے بہت اچھا فریدی نے کہا اور کاؤنٹر پر بھی لیدا کر کے باہر نکل گیا اجنبی اٹھا اور فٹ پات پر خڑا ہو کر جاتے ہوئے فریدی کو حیرت سے دیکھنے لگا اچانک فریدی لوٹ پڑا ایک بات تو بھولی گیا فریدی قریب آ کر بلا پتلائیے تمہارا موجودہ نام کیا ہے لوگ مجھے پروفیسر جاوید کہتے ہیں بہت اچھا تو پھر آٹھ بجے ملاقات ہوگی ضرور فریدی اس سے ہاتھ ملا کر چل پڑا میٹرو ہوتیل کا ہال شہر کے فیشنیبل امیر لوگوں کے لوگوں سے کھچا کچ بھرا ہوا تھا آج سپینی رانسر کا سپیشل پروگرام تھا کچھ میزیں خالی نظر آ رہی تھی لیکن بہت سے لوگوں کی آواپسی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ پہلے ہی سے ریزرف کرائی جا چکی ہے فریدی اور حمید بہترین سوٹ پہنے میٹرو ہوتل کے ہال میں داخل ہوئے فریدی کی نگاہیں شنکر کو تلاش رہی تھی اچانک ایک جگہ اس کی نظریں رک گئی شنکر ہاتھ اٹھائے انہیں اپنی طرف بلانے کی کوشش کر رہا تھا دونوں جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے اس کی میز پر پہنچے پروفیسر جاوید اور سارجنٹ حمید فریدی نے شنکر اور حمید کا پریچھے کراتے ہوئے کہا دونوں نے ہاتھ ملاتے ہوئے کچھ رسمی جملے کہے اور بیٹھ گئے شنکر نے بیرے کو بلا کر اورڈر دیا حمید کی نگاہیں بار بار سٹیج کی طرف اٹھ رہی تھی اسے حیرت تھی کہ آخر آج فریدی کو اچانک تفریق ہی کیوں سوجی اور تفریق بھی کیسی ایک خوبصورت عورت کا ناچ وہ یہ ابھی سوج رہا تھا کہ پروفیسر جاوید کون ہے کہا سے آیا ہے اور فریدی کا کس قسم کا دوست ہے کیونکہ اس نے فریدی کی زبان سے اس کا ذکر کبھی نہیں سنا تھا تھوڑی دیر کے بعد سارا ہال آرگسٹرا کی آواز سے گنج اٹھا حالانکہ سنگیت ویدیشی تھا لیکن سنگیت کے سبھی ساجوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کم سے کم ویسٹرن ترچ کی ہندوستانیوں کے لیے نیا نہ تھا سپینی ڈانسر اپنے ڈھیلے ڈالے رشوی کپڑے میں ہلکورے لیتی ہوئی سٹیج پر آئی یہ لوگ جس میس پر تھے وہ سٹیج سے تھوڑی ہی فاصلے پر تھی ڈانسر کو اچھی طرح دیکھا جا سکتا تھا فریدی کافی دلچسپ بھی لے رہا تھا کسائی کی نئی طرز بھو بڑھ بڑھایا جی شنکر چوک پڑا سپین کی گاؤ کا ناش کچھ نہیں تبدلی کے ساتھ فریدی انہیں دھیرے سے بولا میں تمہارے چناؤں کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا حمید نے ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا شکریہ شنکر بولا لگ بگ پندرہ نیٹ بعد پردہ گرا دیا گیا سارا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا اس شور میں فریدی کو کسی کی آواز سنائی دی جو بری طرح چھیک رہا تھا لال لال سب کچھ لال یہ کیسی لالی ہے فریدی چوک پڑا ایک آدمی چھیکتا چلاتا ہوا مکھے دروازے کی طرف سے بھاگا جا رہا تھا شاید زیادہ پی گیا ہے کئی میزوں سے آوازے آئی فریدی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اسے اب تک لال لال کی چیخیں سنائی دے رہی تھی حمید جلدی کرو فریدی کہتا ہوا اس آدمے کے پیچھے بھاگا اس نے ایک اور شخص کو بھی اس کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا حمید اور شنکر دونوں اٹھ کر بھاگے باہر نکل کر دوسرے آدمی نے چیخنے والے کو پکڑ لیا اور اسے لے جانے کے لیے کھیشنے لگا کیا بات ہے فریدی نے دونوں کے قریب پہنچ کر کہا آپ سے مطلب دوسرا آدمی تیز آواز میں بھلا مدھوش آدمی کہہ کھا لگا کر بھلا تم بھی لال ہو میں بھی لال ہوں سب کچھ لال ہے دیکھو مسٹر سیدھی طرح بات کرو فریدی گرچ کر بھلا تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملے میں ٹانگڑ آنے والے اس نے کہا ابھی بتاتا ہوں یہ کہہ کر فریدی نے اس کی گردن پکڑ لی وہ گردن چھڑانے کیلئے کوشش کرنے لگا اس سلسلے میں اس نے فریدی کے دو تین مکے بھی مارے لیکن فریدی کی پکڑ سے نکل پانا حسان کام نہ تھا تم دونوں اسے کار میں لے کر فوراں گھر جاؤ میں ابھی آتا ہوں دونوں نے مدھوش آدمی کو زبردستی کار میں بٹھایا اور فریدی کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے فریدی اس مکان فریدی اس آدمی کو گردن سے پکڑے ہوئے قریب کے تھانے کی طرف لے چلا سب انسپیکٹر اسے اس حال میں دیکھ کر کھڑا ہو گیا رشید اس بندے کو بند کر دو مجھے جلدی ہے ابھی آتا ہوں یہ کہہ کر اس نے گردن پکڑے ہوئے آدمی کو زمین پر دھکیل دیا کب تک کے لیے رشید نے پوچھا جب تک میں واپس نہ آؤں فریدی نے دروازے سے نکلتے ہوئے کہا اس نے بہت سے نیمو خریدے اور ایک ٹیکسی کر کے گھر کی طرف چلا گیا مدھوش آدمی صوفے پر پڑا گہری گہری ساسے لے رہا تھا حمید اور شنکر اس پر جھکے ہوئے تھے اسے الٹی تو نہیں ہوئی فریدی نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا نہیں حمید الٹی کا نام سن کر چوک پڑا الٹی کیا مطلب ابھی بتاتا ہوں فریدی نے کہا اس کا مو کھولو جلدی کرو حمید نے مو کھولنے کی کوشش کی لیکن اس کے دعات ایک دوسرے پر جم کر رہے گئے بہت کوشش کے بعد مو کھولنے میں کامیاب ہوا فریدی نے سارے نیمو کٹ کٹ کر اس کے حلق میں نچوڑ دیے اور ایک کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب بیٹھ گیا شنکر اور حمید سمجھ رہے تھے کہ شاید فریدی نے اس کا نشاہ کم کرنے کے لیے ایسا کیا ہے وہ دونوں خاموشی سے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے اچانک اس کے مو اور ناک سے ہرے رنگ کا پانی بینے لگا اوہ فریدی کے مو سے اچانک نکلا میرا خیال صحیح نکلا یعنی حمید جلدی سے بولا ابھی بتاتا ہوں فریدی نے کہا اور بے ہوش آدمی کی طرف دیکھنے لگا مگر سب بیکار وہ تھوڑی دیر کے بعد بولا اس کی جان تو بچ گئی لیکن ہمارے لیے بیکار میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا حمید نے کہا گھوراتے کیوں ہو بتاتا ہوں فریدی نے کہا بس یہ سمجھ لو کہ اگر اتفاق سے یہ ہمارے ہاتھ نے لگا ہوتا تو ہمیں اس کی لاش بھی اپنے گیٹ پر دیکھنی پڑتی حمید اور شنکر اپنی اپنی جگہوں پر اچھل پڑے وہ کیسے حمید تیزی سے بولا حیرو فریدی خاموشی کے ساتھ بولا اس نے اٹھ کر اس کی جیبوں کی تلاشی لینی شروع کی کچھ کاغذات اور کچھ سکھے نکال کر اس نے میچ پر ڈال دیے اور ایک ایک کر کے کاغذات پڑھنے لگا تب ہی وہ چوک پڑا لو بھئی شاید یہ بھی عشق کرتے تھے فریدی نے ایک چھوٹی سی تصویر اور ایک کاغذ کا ٹکڑا حمید کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا شنکر بھی دیکھنے کے لیے جھگ گیا اچانک اس کے موہ سے خوفناک انداز میں ایک ہلکی سی چیک نکل گئی ارے یہ تو وہی ہے شنکر کچھ سوچتا ہوا بولا کون فریدی چوک کر اس کی طرف دیکھنے لگا پروفیسر نصیر کی بھتیجی رکیہ پروفیسر نصیر کون پروفیسر نصیر وہی پیٹروں میں رہتا ہے اس نے صرف پڑھنے کی گرس سے وہاں ایک کمرہ لے رکھا ہے اوہ فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا پروفیسر نصیر کیا تمہاری اس سے جان پہچان ہے بہت معمولی سی شنکر بولا کیا لڑکی بھی اس کے ساتھ رہتی ہے نہیں فریدی نے کاغس کا ٹکڑا اور تصویر حمید کے ہاتھ سے لے لی یہ خط ہے بہت دلچسپ فریدی نے کہا اور خط پڑھنے لگا بیئر ساجد آج شام کو میٹروں میں ملو اور ہاں میری وہ تصویر بھی لیتے آنا جو میں نے تمہیں دی تھی میری ایک سہیلی اسے دیکھنا چاہتی ہے میں اسے دکھا کر تمہیں پھر واپس کر دوں گی چچا جان تمہیں بہت یاد کرتے ہیں تمہاری رکیہ فریدی خاموش ہو گیا ایک دلچسپ جال وہ تھوڑی دیر بعد بولا محبت کی پینگے بڑھانے کے لیے اس نے اسے اپنی تصویر دی اور پھر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ واپس لینا چاہتی ہے تاکہ اس کے مر جانے کے بعد اس کے یہاں سے کوئی ایسی چیز نہ مل سکے جس سے مجرموں کا سراغ لگ سکے بگر افسوس کہ کسی وجہ سے پلان ناکام رہا آخر آپ پہلیا بجوہ رہے ہیں حمید نے کہا ابھی فلال کچھ کہنے کے لیے وقت نہیں فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا تم یہی اس کے پاس رہو نوکروں کو بھی یہی بلوالو کیونکہ یہ ہوش میں آنے کے بعد بھی ہوش میں نہ رہے گا نہیں سمجھے اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہوگا لیکن خیال رہے کہ یہ نکل کر جانے نہ پائے اور تم شنکر او جعوید میری ساتھ آؤ فریدی شنکر کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا کچھ پلوں کے بعد فریدی کے کار میٹرو ہوتل کی طرف جا رہی تھی ہم کہا جا رہے ہیں شنکر نے پوچھا میٹرو کیوں پروفیسر نصیر اور اس کی بھتی جی او پھر خاموشی چھا گئی کار شہر کی سڑکوں سے گزر رہی تھی ارے یہ کیا اچانک شنکر جی کھا کیا شنکر نے میٹرو ہوتل کے ایک حصے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے آگ نکل رہی تھی آگ فریدی جلدی سے بولا یہ آگ کیوں اس نے فٹپات پر کار کھڑی کی لوگ میٹرو سے نکل نکل کر بھاگ رہے تھے باہر کھڑے ہوئے آدمی بری طرح چیک رہے تھے پولیس بھی آ گئی تھی فریدی اور شنکر اندر گسنے لگے کیا ہے کون ہو تم لوگ ایک سب انسپیکٹر ان کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا فریدی نے اپنے چہرے پر جھکے ہوئے ہیڈ کو کونہ ہٹا دیا اوہ آپ سب انسپیکٹر ایک طرف ہٹتا ہوا بولا دونوں تیزی سے اندر گز گئے نصیر کا کمرہ فریدی نے کہا ادھر شنکر بولا اور دونوں ایک طرف کی سیڈیو پر چڑھنے لگے اوہ شنکر رک گیا کیا اسی کمرے میں آگ لگی ہے پیٹرول کی بھو فریدی بولا آگ جان بوچھ کر لگائی گئے ہے اسی کی قدم بڑھانا مشکل ہو رہا تھا یہاں اس جگہ بھی کافی بھیڑ ہو گئی تھی تھوڑی دیر بعد آگ بجھانے والے انجن آ گئے اور کچھ دیر کی کوششوں کے بعد آگ بجھا دی گئی فریدی اور شنکر آگے بڑھے کمرے کے گیٹ اور کھڑکیاں چل کر کوئلا ہو چکی تھی اندر کا سارا سامان بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا بیکار فریدی نیرے سے بڑھ بڑھایا وہ لوگ ساف نکل گئے جی شنکر چوک کر بولا خیر کوئی پرواہ نہیں ابھی ایک کڑی ہمارے ہاتھ میں ہے فریدی نے کہا اور سیڑیوں سے نیچے اترنے لگا آؤ شنکر تھانے چلے سب انسپیکٹر انہیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا کہیے کوئی اور خدمت وہ فریدی کی طرف دیکھ کر بولا ذرا اسے لاؤ فریدی نے کہا کسے سب انسپیکٹر حیران ہو کر بولا وہی جسے میں تمہارے حوالے کر گیا تھا سب انسپیکٹر ہسنے لگا اس میں ہسنے کی کیا بات ہے فریدی اسے گھور کر بولا سب انسپیکٹر اور زور سے ہسنے لگا کیا بتتمیزی ہے فریدی لگ بگ چھیک کر بولا سب انسپیکٹر خاموش ہو گیا وہ حیرت سے فریدی کو دیکھ رہا تھا آخر بولتے کیوں نہیں فریدی پھر چھیک کر بولا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر اسے کیا سمجھو سب انسپیکٹر الجیوے انداز میں بولا عجیب آدمی ہو تم آخر صدی طرح بات کیوں نہیں کرتے فریدی بگڑ کر بولا جناب ابھی ابھی آپ خود ہی تو اسے لے گئے ہیں سب انسپیکٹر بھی کچھ گھرم آواز میں بولا میں فریدی اچھل پڑا جی ہاں سب انسپیکٹر نے کہا اور اس نے دوسری طرف مو فیر لیا تب تو تمہیں دھوکا دیا گیا ہے فریدی نے اپنے گصے پر کابو پاتے ہوئے کہا دھوکا کیا مطلب سب انسپیکٹر چوکا میرے بیس میں کوئی اور اسے اڑا لے گیا آپ مزاک کر رہے ہیں سب انسپیکٹر گھبرا کر بولا کیا اسے لے جانے والا اکیلا تھا جی ہاں مگر آپ ہاں بھئی یقین کرو کہ تمہیں دھوکا دیا گیا ہے تھوڑی دیر بعد فریدی اور شنکر اداس گھر کی طرف لوڑ رہے تھے فریدی اور شنکر گھر پہنچے وہ آدمی جاگ ضرور گیا تھا لیکن اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے ہوش میں کہا جا سکتا نہ کرنا پڑا تھا اگر کچھ نوکر بھی اس کے ساتھ نہ ہوتے تو وہ اسے کسی طرح نہ رکھ پاتا کیونکہ اس نے اٹھ اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا تھا آخر تنگ آ کر حمید نے نوکروں کی مدد سے اسے سوفے میں جکڑ دیا تھا جس وقت فریدی اور شنکر گھر پہنچے وہ بوری طرح چیک رہا تھا میں نات سکتا ہوں وہ ڈراؤنا کہکا لگاتا ہوا بولا سپینی ڈانسر کی طرف میں نے سیکھ لیا ہے چرچا نے مجھے سب کچھ سکھا دیا ہاں 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 تم نے دیکھا فریدی نے شنکر سے کہا تم کہہ رہے تھے کہ اس سے سب کچھ معلوم ہو جائے گا اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کوش میں آنے کے بعد بھی ہوش میں نہ ہوگا آخر یہ سب کیا ہے حمید جنجلا کر بولا بیکار میں ایک خبتی کو پکڑ لائے اور میرے سر مر دیا دھیرج دھیرج پرکھردار فریدی نے ہاتھ اٹھا کر کہا پھر شنکر سے بولا میٹرو میں آگ لگانے کا مطلب میری سمجھ میں آ گیا شنکر اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا وہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ ہم ابھی دوبارہ میٹرو ہٹل میں واپس آئیں گے کیونکہ وہ اس کی جیب سے تصویر اور خط نہیں نکال پائے تھے انہوں نے تم کو بھی ہمارے ساتھ دیکھا اور یقین کر لیا کہ تم تصویر کو دیکھ کر ہم لوگوں کے بارے میں ضرور بتاؤ گے یا پھر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تمہیں بھی جاسوس سمجھا ہو ہاں تو انہوں نے میٹرو میں اس لیے آگ لگائی کہ ہمیں اس میں انجھا کر اپنے اس آدمی کو نکال لے جائے جسے ہم نے تھانے میں بند کروایا تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے مگر شنکر بے سپری سے سوفے میں بندے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کر کے بولا یہ کون ہے ایک مجلوم فریدی نے جواب دیا اگر یہ ہمارے ہاتھ نہ لگتا تو کل اس کی لاش کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں بھی ہمیں مرگی اور ہارٹ فیل کے کہانی سننے کو ملتی اوہ لیکن آپ نے اس کا اندازہ کیسے لگایا حمید جلدی سے بولا اپنی جانکاری کی بنا پر فریدی بولا اچھا بتاؤ یہ ہوتل میں چیک چک کر کیا کہہ رہا تھا حمید سوچنے لگا سوفے میں بندہ ہوا آدمی کافی دیر تک چیتی رہنے کے بعد نڈال ہو کر انگنے لگا تھا میرے خیال میں یہ لال لال کی رٹ لگائے ہوئے تھا حمید نے تھوڑی دیر کے بعد کہا ٹھیک فریدی بولا اس جہر کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ اس کے شکار کو جب تک وہ زندہ رہتا ہے ہر چیز لال دکھائی دیتی ہے زہر حمید لگ بک چیک اچھل کر بولا ہاں جہر اور یہ اپنی قسم کا پہلا زہر ہے تم نے دوسرے زہروں کے بارے میں سنا ہوگا کہ اگر زہر کھائے ہوئے آدمی کو فوراں الٹی ہو جائے تو اس کے بچ جانے کی امید بڑھ جاتی ہے لیکن اس زہر کی خاص بات یہ ہے کہ الٹی ہوتے ہی آدمی مر جاتا ہے اور اگر کسی طرح الٹی روک دی جائے تو پھر نہیں مرتا لیکن زندگی بیکار ہو جاتی ہے کیونکہ ایسی صورت میں اس کا پاگل ہو جانا لگ بھگ تیہ ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے علیف لیلہ میں ایک کہانی اس قسم کی پڑھی دی حمید ہس کر بولا تم بے اوکوف ہو فریدی نے جنجلہ کر کہا تھوڑی دیر تک خاموشی رہی میں ابھی آیا فریدی نے کہا اور کمرے سے چلا گیا کچھ پل بعد جب وہ لوٹ کر آیا تو اس کے ہاتھ میں کتاب تھی جس کا چمڑے کا کور بتا رہا تھا کہ وہ بہت پرانی ہے فریدی کرسی پر بیٹھ کر بہت ایدیات سے پنے پلٹنے لگا اس کتاب کا نام ہے افریقہ کے کچھ راز یہ دراصل گلبرٹ نام کے ایک پادری کی ڈائری ہے جو اٹھاروی صدی میں افریقہ کی سیر کر رہا تھا فریدی نے کتاب کے کچھ خاص پنوں پر نشان لگائے ہوئے تھے ان پنوں کو کھولتے ہوئے کہا شنکر اور حمید خاموشی سے سون رہے تھے فریدی نے پڑھنا شروع کر دیا وہ جس نے مریم کے جسم میں اپنے روح فوق دی وہ جس نے اپنے بیٹے کے کو ظالموں سے رہائی دلا کر اپنے پاس آرسمان پر بھلا لیا وہ جو حشر کے دن ہمارے ماتھوں پر پڑھائی اور اس کی بزرگی کا احساس افریقہ کے رہسے میں جنگلوں میں ہوتا ہے ہم مشکل راستے تیہ کر کے ایسی جگہ پہنچے ہیں جہاں جلو قوم بستی ہے ہمارے پاس کوسمبی کے نشانی تھی کوسمبی موپوٹو قبیلے کا سردار ہے میں نے اسے کالے بخار سے رہا کیا تھا اس نے خوش ہو کر مجھے اپنی نشانی دی تھی اور نشانی کا احترام کرنے والے مجھے اس علاقے میں ہر جگہ پر نصر آئے ان لوگوں کا خیال ہے کہ کوسمبی ان کے سب سے بڑے دیوتا لال بندر کی اولاد ہے وہ اس سے یوں خوف کھاتے ہیں جیسے اپنے دیوتا سے ہم لوگ جلو قوم کے لوگوں میں اس وقت پہنچے جب وہ اپنا سب سے بڑا تیوہار منانے کی تیاریہ کر رہے تھے ہمیں بھی اس میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہم اس جگہ پہنچے جہاں تیوہار منایا جانے والا تھا وہاں ایک بہت بڑا بوت رکھا ہوا تھا جس کو پیروں کے پاس لگ بھک پندر اگز کے دائرے میں آگ کی روشنی تھی بہت سے ادننگے مرد اور عورتیں گولہ بنا کر اس کے پاس اچھل کد رہے تھے تھوڑی دیر بعد قوم کا سردار ایک تک پر آیا جسے کچھ لوگ اپنے اندر جسے کچھ لوگ اپنے کندوں پر اٹھائے ہوئے تھے سردار کے سامنے تک پر ایک آدمی رسیوں سے بندہ ہوا تھا یہاں اس قوم کا نہیں معلوم ہوتا تھا شاد یہ کوئی قیدی تھا آگ کے پاس خاموشی سے اچھلنے کدنے والوں میں سے ایک نے تیز آواز میں کچھ کہا اور وہ لوگ چک چک کر گانے لگے باقی لوگ سجدے میں گر گئے دھول بری طرح پیٹے جا رہے تھے ناچنے والوں میں بہشیانہ پند تھا اچانک سردار نے اپنے سامنے رکھا ہوا ایک سنگھ اٹھا کر کوٹوں میں دبایا اور اسے پوری طاقت کے ساتھ فوکنے لگا اس سنگھ سے نکلنے والی آواز کسی شیطان کی آواز سے ملتی جلتی تھی یہ آواز سنتے ہی سنناٹہ چھا گیا سجدوں میں پڑے ہوئے لوگ اٹھ کر دونوں طرف کھڑے ہو گئے آگ کے پاس ناچنے والے گھیرہ بنا کر کھڑے ہو گئے ناچنے والوں میں ایک آدمی جو شاید پوروہید تھا آگے بڑھا اور اس نے بودھ کے قدموں کے پاس سے ایک کلہاڑی اٹھائی اور اسے چھوما اور دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر سردار کے پاس لے گیا سردار تک سے اترا اور پوروہید کے سامنے ایک گھٹنا ٹیک کر کلہاڑی کو چھومنے لگا اور پھر وہ کلہاڑی پوروہید سے لے کر اس طرح تان کر کھڑا ہو گیا جیسے وہ کسی پر حملہ کرنا چاہتا ہو پوروہید نے سجدے میں گر کر سردار کے دونوں پہر چھومے اور پھر آگ کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا سردار تھوڑی دیر تک کلہاڑی تانے اور آکھیں بن کیے کھڑا رہا پھر اچانک اس نے ایک بھیانک چھیک ماری اور کلہاڑی کو نچا نچا کر اچھلنے کھودنے لگا ساتھی ساتھ وہ کچھ گاتا بھی جا رہا تھا دیرے دیرے وہ لوگ بھی اس کے قریب آ گئے جو لوگ آگ کے پاس کھڑے ہوئے تھے وہ سردار کے پاس گھیرا بنا کر ناشنے لگے سردار رک رک کر کچھ کہتا جا رہا تھا جسے یہ ناشنے والے دھوراتے تھے اسی بھی کچھ لوگ اس بندے ہوئے آدمی کو تک پر جو تک پر پڑا تھا لکڑی کے ایک پیالے میں بھری ہوئی کوئی چیز پلانے کی کوشش کرنے لگے اس آدمی کے ہاباؤ سے ایسا لگ رہا تھا جسے وہ اسے نہیں پینا چاہتا آخر ان لوگوں نے اسے بلکل مجبور کر کے زبردستی اس چیز کو اس کے مومن ڈیلنا شروع کر دیا پھر اس کی رسیہ کھول دی گئی اور وہ بیٹھ کر جھومنے لگا دو تین آدمیوں سے اٹھا کر اس جگل آئے جہاں سردار کے پاس ناش ہو رہا تھا ان لوگوں نے اسے بھی انہی کی بھیڑ میں دھکیل دیا ناشنے والوں کی چیکھیں پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئے وہ شخص بھی انہی کے ساتھ مل کر اچھلنے کدنے لگا ناش کی رفتار بڑھتی جا رہے تھی اچانک قیدی کو ایک بڑی سے الٹی ہوئی اور وہ گر پڑا ناشنے والوں نے اچھل کد کر ہسنا شروع کر دیا گرنے والا تھوڑی دیر تک تڑپتا رہا پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی کچھ لوگوں نے اس کی لاج اٹھائی اور دیوتا کے گرد چکر لگانے لگے اور پھر انہوں نے اسے دہکتی ہوئی آگ میں فیک دیا میں نے اور میرے سفید پوچھ ساتھیوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہم لوگ وہاں سے اپنے خیمے کی طرف لوٹ آئے ہمارے گائیڈ پومپی نے جو کالا بھجنگ آدمی تھا مگر جس کے کالے سینے میں ایک نورانی دل ہے جس پر خدا نے اپنی رحمتیں عطا کی ہے ٹوٹی فٹی عربی زبان میں ہمیں بتایا کہ اب وہے لوگ اسے بھون کر کھا جائیں گے اس نے یہ بھی بتایا کہ اسے ایک طرح کا جہر پلایا گیا تھا اس جہر کی جو خاصیت بتائی وہ عجیب و غریب تھی یہ شمیتی سے نکالا جاتا ہے جو ایک طرح کی گھاس ہے زہر نکالنے کا طریقہ اس نے قریب قریب وہی بتایا جو ہمارے یہاں کسی چیز کی شراب کھیشنے کے سلسلے میں استعمال کیا جاتا ہے اسے پی کر آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس وقت جس چیز کی طرف بھی اس کا ذہن دوڑتا ہے وہی کرنے لگتا ہے اور اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کی اسے الٹی نہیں ہو جاتی اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اسے اچھلنے کو ادنے پر مجبور کیا جائے اور ایک بات جو اس نے بتائی وہ یہ کہ الٹی ہو جانے کے بعد اس زہر کا تھوڑا سا بھی اثر جسم میں نہیں رہتا اور یہ وہشی لوگ بغیر کسی ڈر کے اس کا گوشت کھا جاتے ہیں یہاں ان کے یہاں کی ایک دھارمک رسم ہے جس کے لیے وہ ہمیشہ کسی دوسری قوم کے آدمی کو پکڑتے ہیں کبھی کبھی ایسے آدمیوں کو کچھ دیر کے لیے مرنے سے روک بھی دیتے ہیں یہ عام طور پر ایسے ہی موقع پر ہوتا ہے جب انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کسی رسم کو ٹھیک طرح پر ادا نہیں کر پائے وہ اسے نیمبو پلا کر الٹی کرنے سے روک دیتے ہیں اور اس رسم کو دہرانے کے بعد اسے پھر جہر پلایا جاتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کی ان کا شکار نیمبو کا رس پی چکنے کے بعد ان کے ہاتھ سے نکل گیا لیکن پھر وہ زندگی بھر صحیح دماغ کا نہیں ہو سکا اس سلسلے میں ایک اور بات جو بہت ہی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس زہر کے پینے والے کو ہر چیز لال دکھائی دیتی ہے اف میرے خدا حمید نے کہا اور صوفے میں بندے ہوئے آدمی کی طرف دیکھنے لگا جو شاید کمزوری کی وجہ سے سو گیا تھا لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ان لاشوں کو میرے گیٹ پر ڈلوا دینے کا کیا مطلب تھا فریدی نے کہا جو لوگ زہر دینے میں اتنا احتیاط رکھتے ہیں وہ مجھے بیکار میں کیوں چیلنج کرنے لگے اگر واقعی یہ چیلنج ہے تو بڑی عجیب بات ہے کیونکہ میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ کبھی کسی مجرم نے کسی جاسوس کو چیلنج کیا ہو واقعی عجیب بات ہے شنکر بلا بہرحال یہ لوگ بچ نہیں سکتے اس لڑکی کی تصفیر ہمارے ہاتھ لگ جانا ان کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوگا حمید نے کہا ایسا نہ سوچو میہ حمید فریدی نے مسکرہ کر کہا اس باہر بڑے خطرناک لوگوں سے سامنا ہوا ہے اور مجھے بھی کہنے دیجئے کہ وہ لوگ بھی بڑے خطرناک آدمی کے جال میں فز گئے ہیں کیوں حمید کیا خیال ہے شنکر ہس کر بلا نہیں میں کوئی ایسا خطرناک آدمی تو نہیں حمید نے سنجیدگی سے کہا اور شنکر ہسنے لگا اور پروفیسر جاوید صاحب فریدی شنکر سے بلا مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کے محبوبہ بھی اس گروہ میں شامل نہ ہوں ارے بھئی کرم کیجئے گا اس گریب پر شنکر نے کہا یہ کس محبوبہ کا ذکرک ہو رہا ہے حمید نے بے سبری سے پوچھا آپ سے مطلب فریدی نے کہا میں سمجھ گیا شاید یہ اس ڈانسر کا ذکر ہے حمید نے کہا تو پھر کچھ نہیں صاحب آخر اس میں بگڑنے کی کیا بات ہے حمید بولا گھبراو نہیں اس بار خود میں تمہیں عشق کرنے پر مجبور کروں گا کس سے حمید جلدی سے بولا فریدی نے لڑکی کی تصویر حمید کی طرف بڑھا دی بس معاف کیجئے جناب میری جان فالتو نہیں ہے حمید نے گھبرا کر کہا شنکر اور فریدی ہسنے لگے تو میں اب چلوں شنکر نے کہا کہا ہوتل ایسی بے اکفی میں نہ کرنا وہی لوگ تمہیں زندہ نہ چھوڑیں گے فریدی نے کہا خیر میرے کئی اور بھی ٹھکانے ہیں شنکر نے کہا اور دونوں سے ہاتھ ملا کر وہاں سے روانہ ہو گیا اب اس کے لیے کیا کیا جائے حمید نے سوتے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا تیہ خانہ فریدی نے کہا اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بڑی مشکل ہوگی مگر آپ اس سے کیا معلوم کر سکیں گے جب اس کا دماغ ہمیشہ کے لیے خراب ہو چکا ہے ابھی ایک امید باقی ہے کیا دماغی بیماری کا سپیشلیز ڈاکٹر شوقت اوہ ٹھیک حمید کچھ دیر رکھ کر دوبارہ بولا مگر مجھے تو امید نہیں خیر دیکھا جائے گا فلحال اسے تیہ خانے میں چھپا دینا چاہیے صبح اٹھ کر نوکروں کے سامنے اس طرح کی بدھواسی ظاہر کریں گے جیسے یہ رات میں کسی طرح آزاد ہو کر بھاگ گیا فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا اس میں گہری رازداری کی ضرورت ہے جس طرح وہ لوگ تھانے سے اپنے آدمی کو نکال لے گئے اسی طرح اس کو نکال لے جانا بھی ان کے لئے ناممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ نوکروں کو کسی طرح دھوکا دے کر اسے اڑا لے جائے اسی لئے نوکروں کو اس سے ناواقف ہی رکھنا جادہ بہتر ہے حمید نے حیرانی سے سرہ لیا دونوں نے مل کر سوئے ہوئے آدمی کو جو اب جاگ گیا تھا تہکانے میں لے جا کر بند کر دیا اس نے چیخنے چلانے کی کوشش کی لیکن فریدی نے اس کے موں میں بڑی بیرہمی سے کپرا ٹھوس کر بند کر دیا حمید نے حیرت سے سرہ لیا تھوڑی دیر بعد وہ کار پر بیٹھ کر کہیں چلا گیا دوسرے دن صبح سات بجے کے قریب فریدی گھر واپس آیا حمید بستر پر پڑا اکبار دیکھ رہا تھا فریدی کو دیکھتے ہی اچھل پڑا لیجیے جناب اب ہم لوگ بھی اللو بنائے جانے لگے حمید نے اکبار پڑھتے ہوئے کہا فیلال اس خبر کو پڑھئے تین دسمبر خبر ملی ہے کہ شہر کا مشہور بدماش شنکر جو رائے بہدر کالی چرن کی بیوی کو بھگا لے گیا تھا اور چائنہ بینک آف کلکتہ کی ڈکیٹی میں بھی جس کا ہاتھ تھا آج کل شہر میں پروفیسر جعوید کے بھیس میں آجادی سے گھوم فر رہا ہے یہاں کی پولیس میں اتنی حمد نہیں کہ اسے پکڑ سکے اس میں شک نہیں کہ اگر یہاں کا دپارٹمنٹ آف انویسٹیگیشن اچھی طرح کام نہ کر رہا ہو تو اس شہر کے باشندے کہ زندگی اجیرن ہو جاتی اس خبر کے نیچے پروفیسر جعوید کا پورا پورا ہولیا لکھا ہوا تھا اور یہ خبر کراؤن نیوز ایجنسی کی تھی دیکھا جناب ہم لوگ کتنی آسانی سے دھوکہ کھا گئے حمید نے ویانکیا آپ سے اس کی جان پہچان کب سے تھی باکومت فریدی نے جھڑکتے ہوئے کہا بڑے کام کا آدمی ہاتھ سے نکل گیا یہ بھی بدماشوں کی ایک چال ہے میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا میں جانتا تھا کہ وہ شنکر ہے اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ کاتھیلوں کی ٹولی سے تعلق رکھتا ہے حمید نے کہا یہ گلت ہے اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں فریدی نے جواب دیا میں نہیں سمجھا تم کبھی نہیں سمجھوگے فریدی نے کہا اور الٹے پاؤ واپس چلا گیا اس کی کار کراؤن نیوز ایجنسی کے دفتر کی طرف تیزی سے بھاگی جا رہی تھی وہ سیدھا ریپورٹر کے کمرے میں چلا گیا یہاں پولیس کے دو تین افسر پہلے ہی سے موجود تھے فریدی کو دیکھ کر انہوں نے برا سامو بنایا میں جانتا ہوں کہ یہ خبر آپ کو کہا سے ملی فریدی کے نیوز ایجنسی کے ریپورٹر کی طرف اکبار بڑھاتے ہوئے کہا جنابِ آلہ میں تنگ آ گیا ہوں اس سوال کا جواب دیتے دیتے ایک بار پھر ارض کر رہا ہوں کہ یہ خبر ہمارے یہاں سے ہرگز نہیں گئی تو کیا ہوا آخر آپ کو کیوں پریشانی ہے ایک سرکل انسپیکٹر فریدی سے بولا اس میں تو آپ کے محکمے کی تعریف کی ہے فریدی نے اس کے جملے میں وینگ کی کڑوہات محسوس کی لیکن کچھ نہیں بولا بہرحال آپ کو اس کا پکا ثبوت دینا پڑے گا کہ یہ خبر یہاں سے نہیں گئی فریدی نے کہا مجھ سے کہا گیا ہے کہ پولیس میری ایجنسی پر مانہانی کا مقدمہ چلائے گی اسی لئے میں عدالت میں ہی ثبوت وغیرہ پیش کروں گا ریپورٹر نے کہا اور کلم اٹھا کر کچھ لکھنے لگا فریدی وہاں سے ماننگ کے دفتر کے لیے روانہ ہو گیا ایڈیٹر نے اسے بتایا کہ اسے کراؤن نیوز ایجنسی کے ریپورٹر کے دفتر سے یہ خبر ملی اور اس نے چھاپ دیا فریدی نے لاکھ کوشش کی کہ خبر دینے والے کے بارے میں معلوم کر سکے لیکن کامیہ بھی نہ ہوئی وہ تھکھار کر واپس چلا گیا اسے افسوس تھا کہ ایک ایسا شخص ہاتھ سے نکل گیا جو کاتیلوں کو پہچانتا تھا اس کے سارے سکیم فیل ہو کر رہ گئی تھی گھر پہنچ کر وہ بہت دیر تک گہری سوچ میں پڑا رہا آخر کار اس نے یہی تیہ کیا کہ سب سے پہلے شنکر کو تلاش کرے اس نے ایک ایک کر کے سارے ٹکانے چھان مارے جہاں شنکر مل سکتا تھا لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا آخر کار اس نے کار کا رکھ شہر کی طرف مڑ دیا اس وقت شہر کے باہر ایک سنسان سڑک سے گزرتے ہوئے وہ اپنی کار کے پیچھے ایک موٹر سائیکل کے آواز سن رہا تھا اس نے گھوم کر دیکھا کار کے پیچھے کافی فاصلے پر ایک شخص اپنی آنکھوں پر بڑے شیشوں کا کالا چشمہ لگائے موٹر سائیکل پر چلا آ رہا تھا پریدی کا اس طرح مڑنا صرف دکھاوا تھا اس نے اسے کوئی اہمیت نہ دی اور خیالوں میں ڈوب گیا موٹر سائیکل اور کار کا فاصلہ دھرے دھرے کم ہوتا جا رہا تھا اچانک موٹر سائیکل والے نے جیب سے ریوالور نکال کر کار کے پچھلے پہیے پر فائر کرنا شروع کر دیے فریدی نے کار روک دی دونوں پہیے بیکار ہو چکے تھے اتنے میں موٹر سائیکل والا ریوالور تانے ہوئے کار کے برابر پہنچ گیا اس سے پہلے کہ فریدی اپنا ریوالور نکالتا موٹر سائیکل والے نے اپنے ریوالور کی نال فریدی ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے اتمنان سے بلا مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی بکو مت تم نے میرے ساتھ دھوکہ دھڑی کی ہے اور میں بھی کتنا بے اکوف تھا کہ تمہارے دھوکے میں آ گیا مگر خیر میں اسی لیے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا کہ تمہارے غلط فہمی دور کر دوں فریدی نے کہا بہت اچھے شنکر نے کہکا لگایا تم سمجھتے ہو کہ میں پھر تمہارے دھوکے میں آ جاؤں گا جا رہا ہے فریدی مسکرانے لگا پھر مرنے سے پہلے مجھے کم سے کم ایک سگار تو سلگا ہی لینے دو فریدی ہس کر بڑا بس بس ہاتھ اوپر ہی رکھو ورنہ ورنہ کیا کر لوگے تم فریدی نے اچانک اسے اتنے زور سے چھیک کر کہا کہ شنکر ججک پڑا اور دوسرے ہی پل میں اس کا ریوالور والا ہاتھ فریدی کی فولادی پکڑ میں تھا شنکر نے فائر کرنے شروع کیے ایک دو اور کار کی ہڑکیوں کے دو شیشے چکنا چون ہو گئے دیسرا فائر لیکن باقی کارتوس تو وہ کار کے پہیوں پر پہلے ہی کرچ کر چکا تھا شنکر کا لال چہرہ کالا پڑ گیا فریدی اسے دھکا دے کر کار سے نکل آیا اور اس نے اس کا ریوالور چھین لیا شنکر کے چہرے پر پسینے کی بوندے پھوٹ آئی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے یہ لو فریدی نے کھالے ریوالور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اس میں دوسری گولیا بھر کر پھر سے کوشش کرو بے اکوف گئی کہ تم نے یہ نے سوچا کہ اگر مجھے تمہیں گرفتار ہی کرانا تھا تو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی میں کسی وقت بھی تمہیں پکڑ سکتا تھا شاید تمہیں بھی خبر کہ اس حصے کو پڑھ کر غلط فہمی ہوئی ہے جہاں ڈپارٹمنٹ آف انویسٹیگیشن کو سرہ آیا گیا تھا شنکر خاموشی رہا یہ بھی مجرموں کی ایک چال تھی فریدی پھر بولا وہ اس طرح مجھے اور تمہیں الجا کر خود ادمنان سے اپنا کام کرنا چاہتے تھے اور تمہیں گرفتار ہی کرانا چاہتا ہوں تو اس وقت بھی تم میرے کابو میں ہو فریدی نے ریوالور شنکر کی جیب میں ڈال دیا مگر مگر شنکر حک لیا مگر یہ کہ تم نے خامخوا میری کار کا ستیاناس کر دیا میں کچھ نہیں سمجھ سکتا شنکر نے بیکلی سے اپنے ہاتھ ماتھے کو رگڑتے ہوئے کہا تم سب خود سمجھ سکتے ہو شرط یہ ہے کہ شک کرنا چھوڑ دو فریدی نے کہا اگر تم نے ایتیات سے کام نہ لیا تو کسی بڑی مصیبت میں فض جاؤ گے تو کیا میں یہاں سے چلا جاؤں بلکل نہیں تم میرے مہمان بن کر میرے ساتھ رہ سکتے ہو اگر کوئی جھگڑا ہوا یہ مجھ پر چھوڑ دو لیکن یہ سب آخر کیوں میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں تم سے کوئی کام لینا چاہتا ہوں شنکر خاموش ہو گیا اس کے بعد جہاں دل چاہے چلے جانا شنکر کچھ سوچتے ہوئے بولا اور تم یہ اتمنان رکھو کہ فلحال تمہارا کیس پولیس کی کے ہاتھوں میں رہے گا کیونکہ اس خبر میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو خاص طور پر ڈپارٹمنٹ آف انویسٹیگیشن کی طرف سے زد دلا دی ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ پولیس تمہیں گرفتار نہیں کر سکتی میں نے فلحال اپنے رہنے کا انتظام کر لیا ہے شنکر نے کہا لیکن آپ یہ بتائیے کہ مجھے کیا کام لینا چاہتے ہیں پروفیسر نصیر اور اس کی بھتیجی کا سراغ فریدی نے سگار سلگاتے ہوئے کہا پروفیسر نصیر میٹرو ہٹل ہی میں رہتا ہے شنکر نے کہا میٹرو میں فریدی اجمپے سے بولا فریدی نے شنکر کی مدد سے اپنی کار کے پہیے بدل دیے اور گھر کے طرف چل دیا اسے مجرموں کی دلیری پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ابھی تک میٹرو میں ٹھہرے ہوئے تھے اس بار واقعی بہت ہی نیڈر قسم کے مجرموں سے سامنا ہوا تھا وہ تر تر کے خیالوں میں ڈوبا ہوا گھر پہنچا ابھی اس نے برامدے ہی میں قدم رکھا تھا کہ اسے ڈرائنگ روم سے کسی عورت کا کہہ کا سنائی دیا آواز اس کے لیے بالکل نہیں تھی فریدی ڈرائنگ روم کی طرف لپکا وہ دروازے میں ہی ٹھٹک کر رہ گیا یہ تو وہی تھی تصویر والی لڑکی اور اس کے ساتھ ایک ادھر عمر کا آدمی دونوں اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے کیا میں فریدی صاحب سے بات کر رہا ہوں آدمی بولا جی ہاں فرمائیے آدمی نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا بیٹھئے فریدی نے کہا دونوں بیٹھ گئے بتائیے کیسے آنا ہوا آدمی سے کہہ کر فریدی لڑکی کو گھرنے لگا لڑکی نے شرما کر سر جھکا لیا ایک لمبی کہانی ہے اس آدمی نے کہا لوگ مجھے پروفیسر نصیر کہتے ہیں اور یہ میری بھتیجی رکیہ ہے اب دوسرا پروفیسر فریدی موں میں ہی بڑھ بڑھایا جی نصیر چوک کر بولا کیا میرے آنے سے آپ کو تکلیف ہوئی بلکل نہیں فریدی نے خوشی جاہر کرنے کے انداز میں کہا معاف کیجے گا میں کوئی اور ہی بات سوچ رہا تھا خیر نصیر کچھ سوچتے ہوئے بولا میں ایک مسیبت میں فز گیا ہوں کیا آپ میری مدد کریں گے مسیبت کو جانے بغیر میں بھلا کیسے وعدہ کر سکتا ہوں کوئی شخص جس کو میں جانتا تک نہیں بری طرح میرے پیچھے پڑ گیا ہے کل رات اس نے میرے کمرے میں جو میں نے میٹرو میں لے رکھا ہے آگ لگا دی میں آپ سے کیا کہوں کہ میرا کتنا نقصان ہوا یہ تو بالکل سیدھا سادھا معاملہ ہے آپ نے کوتوالی میں اس کی ریپورٹ کی یا نہیں فریدی نے پوچھا جی ہاں کر تو دی ہے لیکن میں یہاں کی پولیس کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا نصیر نے کہا میرے خیال سے آپ گلتی پر ہے فریدی بھلا ہو سکتا ہے نصیر نے کہا تو کیا آپ میری مدد نہیں کریں گے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں فریدی نے کہا لیکن آپ لوگ ضرور مجھے ایک معاملے میں مدد دے سکتے ہیں ہم لوگ نصیر چوک کر بلا بھلا وہ کیسے کل رات ایک آدمی نے میرے سرکاری کاغذات کی فائل فارڈ ڈالی اور ایک سونی کی گھڑی چورا لے گیا اسے رکیہ صاحبہ اچھی طرح جانتی ہیں میں رکیہ لگ بگ اچھلتے ہوئے بولی جی ہاں فریدی نے جیب سے تصویر اور خط نکالتے ہوئے کہا اس کے ثبوت میں میرے پاس ہی چیزیں ہیں فریدی نے تصویر اور خط رکیہ کی طرف بڑھا دیے رکیہ کے چہرے پر ہوائیہ اڑنے لگی یہ خط میں نے ساجد کو لکھا تھا اور تصویر بھی اسی کے پاس تھی یہ آپ تک کیسے پہنچی کل میں نے اسے ہوتل میں بلائیا تھا لیکن پھر کسی وجہ سے میں اس کا انتظار نہ کر سکی اور اس کے نام ایک مافی نامہ لکھ کر میں نے مینجر کے پاس چھوڑ گئی تھی جی ہاں ہم لوگوں کو ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا اور ہمیں اسی سلسلے میں ہوتل سے باہر جانا پڑا تھا اور واپسی پر میں نے اپنے کمرے کو خاک کا ڈھیر پایا کیا آپ مہربانی کر کے یہ بتائیں گے کہ یہ تصویر اور خط آپ تک کس طرح پہنچے لڑکی بیچینی سے بولی جی ہاں فریدی بولا کل رات کو میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ میٹروں میں کھانا کھا رہا تھا اچانک ایک شریف نوجوان نشے میں لڑکڑاتا ہوا نظر آیا ایک دوسرا آدمی اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا میں نے سمجھایا تو وہ مجھ سے اکڑ گیا میں نے اس سے پولیس کے حوالے کیا اور ہمدرتی سے اس نوجوان کو اپنے ساتھ گھر لیتا آیا کیونکہ وہ بری طرح بے ہوش تھا میں نے سوچا کہ یہ ہوش میں آنے کے بعد اس سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کر کے بھیجوا دوں گا وہ حصورت سے بہت شریف معلوم ہوتا تھا اور شاید اس نے پہلی بار پی تھی ساجد ساجد تو کبھی نہیں پتا تھا لڑکی نے کہا آپ کا خیال صحیح ہے میں نے گھر لاکر اسے آرام سے لٹا دیا کیونکہ وہ راستے ہی میں بلکل بے ہوش ہو گیا تھا ہم لوگ اسے کمرے میں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں جا بٹھے کیونکہ اس کے حالت سے صاف دکھ رہا تھا کہ وہ صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آسکتا لگ بگ ایک گھنٹے بعد مجھے یاد آیا کہ میں اپنی گھڑی اسی کمرے میں چھوڑ آیا ہوں مجھے وقت دیکھنا تھا اسی لئے میں اس کمرے میں گیا لیکن میری حیرت کا کوئی ٹکانہ نہ رہا جب میں نے کمرے کو کھالی پایا میرے بہت سے سرکاری کاغذات کے ٹکڑے زمین پر بکھرے ہوئے تھے اور گھڑی میج سے گائب تھی ہم نے اسے تلاش کرنا شروع کیا لیکن بیکار گھڑی کی تو خیر کوئی ایسی پریشانی نہ تھی لیکن سرکاری کاغذات اس نے مجھے بڑی مشکل میں فساد دیا ہاں تو تھوڑی دیر بعد جب دماغ ٹکانے آیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنا کوٹ لے جانا بھول گیا ہے اور اس کے جوتے بھی وہی پڑے ہوئے تھے اسی کوٹ کی اندر والی جیب میں آپ کی تصویر اور خط بھی برامت ہوا اتفاق سے اس وقت میرے ایک دوست پروفیسر جاوید جنہیں اب دشمن ہی کہنا مناسب ہوگا موجود تھے انہوں نے تصویر دیکھتے ہی آپ دونوں کا نام لیا ہم لوگ فوراں ہی آپ سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے اور اس وقت پہنچے جبکہ آپ کا کمرہ آگ کے شولوں میں گھرا ہوا تھا ہمیں وہاں تھوڑی دیر لگ گئی اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اس آدمی سے چل کر سوال کیے جائے جسے ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا تھا لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کوئی شخص میرے بھیس میں اسے بھی نکال لے گیا مجھے اس کا صرف ایک مقصد معلوم ہوتا ہے فریدی بولا میرے کاغذات کو فارڈنا جن کی گہر موجودگی میں میں مصیبتوں میں فس سکتا ہوں یہاں ایک اچھی کاسی سوچی سمجھی سکیم معلوم ہوتی ہے وہ شخص جو اسے تنگ کر رہا تھا اسی کا آدمی تھا وہ اس طرح اسے میرے گھر پہنچانا چاہتا تھا وہ شخص کاغذات فارڈنے کے بعد جان بوچ کر اپنا کوٹ چھوڑ گیا تاکہ ہم لوگ اس میں سے تصویر اور خط پانے کے بعد آپ لوگ اسے ملنے جائے کچھ دیر ٹھہرے اور وہ اپنے آدمی کو آسانی سے رہا کر سکے جسے ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور ان کا ایک گرگا پروفیسر جاوید سے شروع سے آخر تک ہمیں دھوکا دیتا رہا پروفیسر جاوید لڑکی نہیرت سے کہا مگر ابھی تو آپ ان کا بیان اپنے دوست کے حیثیت سے کر چکے ہیں جی ہاں میری اور اس کی ملاقات کل دن میں ہوئی تھی ہم دونوں کچھ کی گھنٹوں میں گہرے دوست بن گئے اور اسی نے مجھے اور میرے آسسٹنٹ کو میٹروں میں بلیا تھا لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ بھی بدماشوں کا ساتھی ہے نصیر نے کہا ارے آپ ساتھی کے تھے وہ خود ایک بہت بڑا بدماش ثابت ہوا کیا آپ نے آج کا اگبار نہیں پڑا جس میں یہاں کی پولیس کی لاپروائی کی ایک داستان چپی ہے اوہ نصیر اچھل کر بلا ارے وہی پروفیسر جاوید اور اس کا اصلی نام کیا تھا میں بھول گیا مادھو یا کیا جی نہیں شنکر فریدی بلا شنکر شنکر نصیر نے کہا اور اپنی بھتیجی کو کڑی اور تیکھی نظروں سے گھننے لگا اگر آپ میری تھوڑی سی مدد کر دے تو میں عبادہ کرتا ہوں کہ وہ شخص بھی گرفتار ہو جائے گا جس نے آپ کا کمرہ جلایا تھا دیکھا تم نے اپنی بے اکوفی کا انجام نصیر اپنی بھتیجی سے تیکھی آواز میں بلا میں تم سے پہلے ہی کہتا تھا کہ ساجی تچھا آدمی نہیں معلوم ہوتا لوگوں کی دکھاوٹی صورت پر نہ جانا چاہیے میری ہزاروں روپے کی کتابیں جل کر راکھ ہو گئی صرف تمہاری بے اکوفی کی وجہ سے رکیہ صرف چکایا بیٹھی تھی اس کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے تھے ارے ارے فریدی بلا رہنے بھی دیجئے پروفیسر صاحب آدمی ہی سے گلتی ہوتی ہے اب رونا بیکار ہے جو ہونا تھا وہ ہو چکا ان سب باتوں سے آپ کے نقصان کی بھرپائی نہیں ہو سکتی فریدی نے رکیہ کی طرف اپنا رومال بڑھا دیا رکیہ رومال لے کر آسو پوچھنے لگی اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں فریدی نے رکیہ سے کہا فرمائیے رکیہ گھٹی ہوئی آواز میں بولی ساجیت کون ہے میرا ایک دوست ہے آپ اسے کب سے جانتی ہے ایک مہینے سے وہ مجھے میٹروں میں ہی ملا تھا اس کے گھر کا پتہ آپ کو معلوم ہے جی ہاں نمبر 303 پیٹر روڑ اس کے ساتھ اور کون رہتا ہے میں نے اسے وہاں اکیلا ہی دیکھا تھا وہ کیا کرتا ہے چترکار ہے میرا مطلب آمدنی کا ذریعہ کیا ہے چترکاری تب تو یقیناً گریبی کی زندگی بسر کرتا ہوگا نہیں ایسا تو نہیں اس کا بنگلہ بہت شاندار ہے تاجب ہے یہاں کے آرٹسٹ کو تو میں نے بھوکو ہی مرتے دیکھا ہے بہرحال وہ کسی طرح بھی گریب نہیں معلوم ہوتا آپ کتنی بار اس کے گھر گئی ہے صرف ایک بار اس کے چال چلن کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتی ہے مجھے تو بہت ہی شریف معلوم ہوتا ہے اچھا اب وہ اگر واقعی کئی آپ کو دکھائی دے تو مہربانی کر کے مجھے ٹیلی فون سے خبر دیجئے گا حالانکہ اس کے امید کم ہیں فریدی نے کہا اچھا تو اب ہم لوگ اجازت چاہے گے نصیر نے اٹھتے ہوئے کہا آپ نے ہماری ایک بڑی بلجن کم کر دی اگر مجھے ساجی دکھائی دیا تو فوراں آپ کو اطلاعات کروں گا رکیہ بھی کھڑی ہو گئی فریدی نے انہیں برامدے تک چھوڑنے گیا ابھی اس کی کار لون ہی پر کھڑی تھی آئیے آپ لوگوں کو ایک تماشا اور دکھاؤں فریدی نے ان کو کار کی طرف لے جاتے ہوئے کہا آج مجھے قتل کر دینے کی ساجیش کی گئی یہ ٹوٹے ہوئے شیشے دیکھئے اور یہ پہیئے وہ تو کہیئے میں ہمیشہ اپنے ساتھ دو عدد فالتو پہیئے رکھتا ہوں ورنہ گھر تک پہنچنا مشکل ہو جاتا یہ سب کیسے ہوا رکیہ بے ساکتہ بولی شنکر نے شنکر نے آج موٹر سائیکل پر میرا پیچھا گیا تھا یہ سب اس کے ریوالور کی گولیوں کا کارنابہ ہے مجھے افسوس ہے کہ اس وقت میرے پاس ریوالور نہیں تھا ورنہ وہ بچ کر نہیں جا سکتا تھا آپ کو تو ہر وقت اپنے پاس ریوالور رکھنا چاہیے نصیر بولا اب تو رکھنا ہی پڑے گا فریدی نے کہا ابھی وہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ حمید فاتک میں داخل ہوا رکیہ کو دیکھ کر وہ کچھ جج کا لیکن اس سے پہلے کہ وہ فریدی سے کچھ کہے فریدی بول پڑا آؤ آؤ بھائی حمید تمہیں چند دوستوں سے ملواؤ ساری پہلی حل ہو گئی آپ لوگ میرے لیے رحمت کے فرشتے ثابت ہوئے ہیں آپ ہے پروفیسر نصیر اور آپ مس رکیہ میرے ساتھی سارجنٹ حمید ان لوگوں کی چلے جانے کے بعد فریدی ساری کہانے سنا کر بولا بس یہ سمجھ لو کہ وہ مجھے گھس رہے تھے اور میں نہیں گھس رہا تھا مگر آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ وہ لوگ آپ کی باتوں کو سچھی سمجھتے ہیں حمید نے کہا تو یہ کب کہہ رہا ہوں فریدی بولا وہی دونوں مجھے بے اکوف ضرور سمجھ رہے تھے کیوں کیونکہ میں نے ایک بالکل ہی الٹا پلات ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی جاہر ہے انہیں اپنی جگہ قطعی اتمنان ہے کہ اگر وہ نہیں مرا تب بھی ہمارے کسی کام نہیں آسکتا کیونکہ بچ جانے کی صورت میں اس کا پاگل ہو جانا تیہ ہے اور میں نے کاغذات فاڑنے اور جوتے اور کوٹ چھوڑ کر بھاگ جانے کا منگھڑت واقعہ بتا کر انہیں اس کا اور بھی یقین دلا دیا بس یہ سمجھ لو کہ جس چیز کو میں نے ان کے سامنے ساجش بنا کر پیش کیا ہے اسے وہ اس کے پاگلپن کے متھی مڑیں گے اور ان کا اس طرح بیوہ کی سیاہ چلے جانا چلے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں میرے دھوکہ کھا جانے کا یقین پہلے ہی سے تھا اور میری باتچیت نے اس یقین کو اور زیادہ پکا کر دیا ہے خدا کرے ایسا ہی ہو مجھے یقین تو نہیں آتا حمید نے کہا خیر چھوڑو یہ بتاؤ کہ تم اس لڑکی سے عشق کرو گے یا میں ہی شروع کر دوں بس مجھے تو معافی کریے ابھی کرنے کو دل نہیں چاہتا حمید بولا بزدل چلیے یہی سہی لیکن عورتوں کے چکر میں فس کر مرنے کو بہتر نہیں سمجھتا تم آ کھا سے رہے ہو فریدی نے کہا میں ابھی نہیں بتا سکتا حمیدی نے فریدی کے لہجے کی نقل اتار دے ہوئے کہا اپنا کام کرنے کا طریقہ تائے کر لینے کے بعد میں اکیلے ہی کام کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں فریدی ہسنے لگا خیر خیر مجھے معلوم ہے آپ بہت بڑا تیر ماریں گے فریدی ہس کر بولا میں آپ کے کاموں میں بلکل رکاوٹ نہ ڈالوں گا فلہر میرے ساتھ پیٹر روڈ چلیے پیٹر روڈ ہاں نمبر 303 پیٹر روڈ کیا ملے گا آپ کو بہا آپ بھی ان لوگوں کی باتوں میں آگئے حمید نے کہا میں دراصل انہیں اس کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں ان کے جال میں اچھی طرف فز گیا ہوں چلیے صاحب لیکن میں یہ اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ یہ صرف دھوکہ ہے آپ سچ مچ اس لڑکے سے اشک کرنے لگے ہیں چلو یہی سمجھ لو چار بج رہے ہیں آؤ پہلے چائے پی لے فریدی کی کار تیزی سے پیٹر روڈ کی طرف جا رہی تھی انہیں 303 نمبر کا بنگلہ ڈھونڈ نکالنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی یہ ایک چھوٹا سا خوبصورت بنگلہ تھا جس کے سامنے ایک چھوٹا باگ تھا حمید اور فریدی باگ سے گزر کر برامدے میں پہنچے یہاں ایک بڑی عورت نے جو نوکرانی معلوم ہوتی تھی ان سے کہا صاحب گھر پر موجود نہیں ہے کیا یہ ساجد صاحب کا منگلہ ہے جی ہاں لیکن بھی کل شان سے گھر نہیں آئے نوکرانی بولی کیا کہیں باہر گئے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیا پہلے بھی اس طرح بغیر بتائے گائب رہے ہیں کبھی ایسا ہو جاتا ہے بڑیہ اکتا کر بولی ساجد صاحب کرتے کیا ہے فریدی کے سوال پر بڑیہ انہیں حیرت سے گھرنے لگی اگر آپ ان کے ملنے والوں میں سے ہے تو نہیں ہم پولیس والے ہیں فریدی نے اس کی بات کٹ کر بولا پولیس وہ چوک کر بولی ہاں ہم اس مکان کی تلاشی لینا چاہتے ہیں فریدی نے کہا تلاشی بڑیہ لگ بگ اچھل کر بولی مگر کیوں پولیس کو ساجد صاحب پر شک کچھ شک ہے اوہ مگر کس بات کا شک ہم زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتے بڑیہ سہم گئی آؤ ہمارے ساتھ آؤ فریدی نے ایک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا یہاں اور کون رہتا ہے صرف میں اور صاحب ہم یہ شاید ساجد کا سٹوڈیو تھا دیواروں پر چاروں طرف بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھی اور دو ایک ادھوری تصویریں اجلوں پر بھی تھی تو ساجد صاحب تصویریں بناتے ہیں فریدی نے بڑیہ سے پوچھا جی ہاں اور کوئی کام نہیں کرتے جی نہیں شاید کوئی اور آیا ہے بڑیہ نے باہر جاتے ہوئے کہا میں ابھی آئی دیکھ رہے ہو امید ان تصویروں کو یہ سب رفیل دا ونچی اور ریمراہ وغیرے کی مشہور تصویروں کے سکیچ ہے اور یہ تصویریں اتنی عام ہیں کہ کوئی ان کی زیادہ قیمت نہیں دے سکتا اسی لئے ظاہر ہے کہ ایسی تصویریں بنانے والا اتنی تھاٹ کے ساتھ نہیں رہ سکتا امید نے کوئی جواب نہیں دیا خاموشی سے تصویریں دیکھ رہا تھا اب دوسرا کمرہ دیکھنا چاہیے فریدی نے کہا لیکن وہ بڑھی ابھی تک واپس نہیں آئی جب آپ باہر جا کر دیکھو حمید باہر چلا گیا اور فریدی میزوں پر رکھے ہوئے کاغزات الٹنے پلٹنے لگا لگ بگ پندر بیس منٹ بعد حمید لوٹ کر آیا اس کا تو کہیں پتہ نہیں چلا حمید بولا شاید ڈر کر کہیں بھاگ گئی فریدی نے کہا اور سٹوڈیو سے ملے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا یہ شاید ساجد کا سونی کا کمرہ تھا فریدی یہاں کے چیزوں کا جا جا لینے لگا تب ہی وہ کسی چیز کی طرف لپکا اوہ فریدی کے موں سے اچانک نکلا حمید چوک کر اس کی طرف دیکھنے لگا فریدی کے ہاتھ میں دفتی کا ایک ڈبا تھا یہ کیا حمید بولا کوکین فریدی مسکرا کر بولا اس میز کے دراز سے برامت ہوئی ہے یہاں کئی ڈبے اور بھی ہے حمید نے سارے ڈبے نکال کر زمین پر رب دیے یہ کوئی بہت ہی بڑا گروہ معلوم ہوتا ہے فریدی نے کہا دوسرے کمرے میں کسی کی آہٹ معلوم ہو رہی ہے حمید نے کہا بکو مت میں جانتا ہوں فریدی دھیرے سے بولا پھر اوچھی آواز میں کہنے لگا اتنی تعداد میں کوکین کا برامت ہونا واقعی خطرناک بات ہے اب میں سمجھا کہ یہ لوگ کیوں میری جان لینا چاہتے ہیں مجھے راستے سے ہٹا دینے کے بعد وہ بہت اتمنان سے کوکین کا ناجائز دھندہ کر سکیں گے اوہ ٹھیک ہے آدھایا میرے ان کاغذات میں ایک کوکین بیشنے والے کی انگلیوں کے نشان بھی تھے اوف میرے خدا مگر وہ یہ سب چیزیں یہاں کیوں چھوڑ گئے اس طرح تو انہوں نے اپنے خلاف بہت سے ثبوت اکٹھا کر دیے ہو سکتا ہے فریدی بولا وہ یہ سمجھے ہو کہ رکیہ ہمیں رات کو ہی مل گئی ہو اور پولیس نے ہماری خبر بنگلے کی دیکھ بھال شروع کر دی ہو ہو سکتا ہے کہ اسی ڈر سے وہ لوگ یہاں آ کر ایسی چیزیں ہٹا نہ سکے اوہ حمید بولا ہم سے بہت بڑی گلتی ہوئی کہ ہم اکیلے یہاں چلے آئے اگر وہ لوگ ہمیں یہاں گیر کر مار دی تو فریدی حیرت سے حمید کی طرف دیکھنے لگا تم ٹھیک کہتے ہو بہت بڑی گلتی ہوئی آؤ چپکے سے نکل چلے یہ ڈببا اٹھا لو حمید ڈببا اٹھانے کے لیے جھکائی تھا کہ ایک فائر ہوا اگر فریدی اپنی جگہ سے ہٹ نہ گیا ہوتا تو اس کی کوپڑی اڑ گئی ہوتی ابھی وہ سمجھنے بھی نہ پایا تھا کہ دوسرا فائر ہوا اور سٹوڈیو میں ایک چیک سنائی دی ساتھ ہی کسی کے بھاگنے کے آواز آئی فریدی اور حمید اپنے اپنے ریوالور نکال کر دروازے کے برامدے میں نکل آئے برامدے میں سنناٹہ تھا دونوں دیرے دیرے رینگتے ہوئے سٹوڈیو کے دروازے پر آئے اور اندر کی طرف بھاگنے لگے سٹوڈیو میں سنناٹہ تھا اوہ یہ کیا فریدی نے کہا اور تیزی سے اندر چلا گیا ایک خوبصورت ریوالور جس کا حدتہ ہاتھی داد کا تھا زمین پر بڑھا ہوا تھا ارے یہ ریوالور طرف جھپٹتے ہوئے کہا ٹھیرو فریدی نے کہا اور زمین پر پڑھے ہوئے ریوالور کی نال کو چھٹکی سے پکڑ کر رومال میں لپیٹ لیا جمین پر خون کی بودھیں نظر آ رہی تھی وہ انہیں دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا برامدے میں پہنچ کر پھر وہی کہیں خون نہ دکھائی دیا فریدی اور حمید ہاتھوں میں ریوالور لیے بنگلے کا چپا چپا تلاش کرتے پھر رہے تھے مشکل ہے فریدی نے کہا ہم نے بہت دیر کر دی مگر دوسرا کون تھا جس نے ہم پر فائر کرنے والے پر پیچھے سے حملہ کیا دوسرا حمید تاجب کرتے ہوئے بولا ہاں فریدی نے کہا تم نے چیک کی آواز نہیں سنی تھی اور پھر وہ خون کی بندے اور دوسرا فائر آواز کے حساب سے دور کا معلوم ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نے ہم پر بار کرنے والے پر پیچھے سے حملہ کیا اور پھر دونوں گائب ہو گئے حمید بولا عجیب معاملہ ہے سب کے سب گائب وہ کمبک بڑیا بھی گائب خیال ہے کہ وہ سچمچ ہم سے ڈر کر گائب ہو گئی فریدی نے کہا آو چلے مگر اس دوسرے فائر کرنے والے نے مجھے بہت زیادہ علچن میں ڈال دیا ہے فریدی نے کوکین کے ڈبے کو اپنے قبضے میں کیے اور دونوں کار میں بیٹھ کر چلے گئے ہاں تم ہم ریوالور کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے فریدی بولا آج میں نے یہ ریوالور ایک جگہ دیکھا ہے کہا آج صبح جب آپ شنکر کی تلاش میں نکل گئے تھے میں میٹرو ہوتل کی طرف چلا گیا تھا مجھے یہ یقین تھا کہ اب وہاں پروفیسر اور رکیہ کی صورت نہ دکھائی دے گی لیکن میں نے سوچا کہ ایک بار اور دیکھ لینا چاہیے اور وہاں پہنچ کر جب میں نے انہیں وہی پایا تو میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا ایک ٹیکسی کر کے ایک طرف چلی گئی میں دوسری ٹیکسی پر اس کا پیچھا کرنے لگا وہ جیکب روڈ پر اتر کر والٹر روڈ کی طرف مڑ گئی مجھے حیرت تھی کہ وہ اس سنسان سڑک پر کیا کرنے آئی ہے اس پوری سڑک پر مشکل سے دو یا تین کوٹیا ہے وہ انہی میں سے ایک میں گز گئی اس کوٹھی کی حالت دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے جیسے یہاں بہت ہی لاپرواہ لوگ رہتے ہیں اس کا باگ کیا اچھا خاصا جنگل ہے چار دیواری کے اندر جھاڑیا ہی جھاڑیا نظر آتی ہے میں کوٹی کے پیچھے کمپاؤن میں داخل ہوا اور جھاڑیوں کی آر لیتا ہوا ایک کمرے کی کھڑکی تک پہنچ گیا وہ کمرہ خالی تھا اسی کمرے میں میں نے ایک میز پر ایسا ہی ریوالور پڑا ہوا دیکھا اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے خوبصورت ریوالور ہمیشہ خاص طور پر آرڈر دے کر بنوائے جاتے ہیں میں بڑی دیر تک کوشش کرتا رہا کہ اس سے آگے بھی کچھ معلوم کروں لیکن کامیاب نہ ہو سکا دن کا وقت تھا اسی لئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے مجبوراً میں وہاں سے یہ سوچ کر چلا آیا کہ رات میں آ کر کچھ اور معلوم کرنے کی کوشش کروں گا تم نے بڑی اکلمندی سے کام کیا تمہاری جگہ اگر میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا اچھا آج رات کو دیکھا جائے گا کیوں ان لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے تو ابھی ہمارے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے فریدی نے کہا اگر ساج اگر ساجد ہوش میں ہوتا تو یہ اتنی مشکل چیز نہ ہوتی میرا ارادہ ہے کہ کل اسے کسی طرح راج روب نگر ڈاکٹر شوکت کے پاس پہنچا دو اگر وہ کسی طرح اس کی دماغی حالت ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ساری مشکلیں آسان ہو جائے گی مہرحال ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے حمید بولا عجیب الچا ہوا معاملہ ہے ابھی تک مجرموں کا اصلی مقصد نہ مالوم ہو سکا اور پھر آج اس دوسرے فائر نے مجھے اور زیادہ چکر میں ڈال دیا ہے آخر یہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے اس کی اس حرکت کی وجہ سے قریب قریب میرا سارا پلان چوپٹ ہو کر رہ گیا کمال کیا آپ نے حمید نے کہا ایک تو اس بیچارے کی وجہ سے جان بچ گئی اور وہ بہی برا کہا جا رہا ہے جان تو بچ گئی لیکن کام جو بگڑ گیا فریدی بولا وہ کیسے یہ تو کھلی ہوئی بات ہے کہ ہم لوگوں پر فائر نصیر کی ہی ٹولیل کی طرف سے کیا گیا ہوگا اور ان لوگوں نے یہ سکیم صرف اس لیے بنائی تھی کہ اگر کھولی نشانے پر بیٹھی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھٹکارہ ہی مل جائے گا اور اگر کامیہ بھی نہ ہوئی تو ساجد کی طرف سے میرا شک اور زیادہ مجبود ہو جائے گا لیکن اب اس دوسرے فائر کی وجہ سے ان لوگوں کا خیال بدل جائے گا وہ یہی سمجھیں گے کہ میرے ہی کسی آدمی نے ان کے آدمی پر گولی چلائی اور وہ بہت زیادہ ہوشیار ہو جائے گے میں نے انہیں دھوکہ دینے کیلئے جو پلان گڑا تھا بیکار ہو گیا حمید کچھ سوچنے لگا ادھر کہا جا رہے ہو اچانک حمید بولا ٹھےرو آج کھانا وہی کھائیں گے فریدی نے جواب دیا تھوڑی دیر بعد ان کی کار میٹرو ہوتل کے گیٹ پر پہنچی رکیہ اور نصیر ایک میز پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے فریدی اور حمید کو دیکھ کر دونوں چوک پڑے آئیے انسپیکٹر صاحب نصیر نے اٹھ کر فریدی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا فریدی اور حمید بھی وہی بیٹھ گئے آخر سپینی ڈانسر کے کمال نے آپ کو بھی کشی لیا رکیہ فریدی سے بولی میں نے سنا ہے کہ آپ بہت سونکی آدمی ہیں نہیں ایسا تو نہیں فریدی نے ایسے رومانی انداز میں مسکرا کر جواب دیا کہ حمید کو حیرت ہوئی رکیہ فرید کی نظروں کی تاب نلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی فریدی کچھ اور کہنے والا تھا کہ بہرے نے آ کر نصیر سے کہا کہ اسے کوئی ٹیلی فون پر بلا رہا ہے نصیر اٹھ کر چلا گیا آج بہت تھنڈک ہے فریدی نے رکیہ کی طرف دیکھ کر کہا جی ہاں ہے تو رکیہ بولی شاید آپ کے پاس بھی ساجد کی تصویر ضرور ہوگی فریدی نے پوچھا جی ہاں ہے تو آپ مہربانی کر کے مجھے دیں گی رکیہ اداس ہو گئی اس کے آخوں میں آنسو چھلک آئے جنہیں وہ مو دوسری طرف فیر کر پوچھنے لگی فریدی نے حمید کو اشارہ کیا اور وہ کسی بہانے سے اس بیان کو چھیڑ کر آپ کو دکھ پہنچایا مگر کیا کرو مجبوری ہے خیر آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ وقت سے پہلے جان گئی اوف میرے خدا ایک شریف اور اچھے خاندان کی لڑکی ایک بدماش کی چنگل میں آپ کو اسے پلکل بھول جانا چاہیے فریدی بولتا رہا اور رکیہ یہ خیال کیے بغیر کہ وہ اس وقت سب کے سامنے بیٹھی ہے آنکھوں پر رمال رکھے سسکیا لیتی رہی اتنے میں نصیر آ گیا ہاں کیا بات ہے نصیر فریدی کو گھرتا ہوا بولا مجھ سے گلتی ہوئی معافی چاہتا ہوں اگر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا فریدی نے کہا آخر کیا بات ہے نصیر اوچھی آواز میں بولا مجھے ساجد کی تصویر کی ضرورت ہے میں نے مس رکیہ سے پوچھا تو یہ رونے لگی آپ کو مجھ سے کہنا چاہیے تھا آپ بھی کمال کرتے ہیں نصیر ناراض ہوتے ہوئے بولا میں ایک بار پھر افسوس کرتا ہوں تصویر آپ کو مل جائے گی نصیر مو بنائے ہوئے بولا پورا ماننے کی بات نہیں نصیر صاحب پانی اب سر سے اوپر ہو چکا ہے مجھریموں کو گرفتار کرنے کے لیے مجھے سکت سے سکت قدم اٹھانا پڑے گا کیا مطلب نصیر چوک کر بولا آج زندگی تھی جو ہم بچ گئے آخر کیا بات ہے آج میں نے زندگی میں شاید پہلی بار ایسی بے اکفی کی تھی پریدی نے کہا کچھ بتائیے بھی بیکار ہی علچن میں ڈال رہے ہیں آپ آج ہم لوگ سوچے سمجھے بغیر آپ لوگوں کے بتائے ہوئے پتے پر ساجید کے بنگلے کی تلاشی لینے چلے گئے ہمیں چاہیے تھا کہ پہلے پولیس سے مدد لے کر بنگلے کا گھیراؤ کر لیاتے لیکن ہوا کیا نصیر بے سبری سے بولا جب ہم ایک کمرے سے کوکین کے ڈبے برامت کر رہے تھے کسی نے پیچھے سے ہم پر گولی چلا دی اور تو اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گولی چلانے والے پر بھی کسی دوسرے نے فائر کیا جب ہم لوگ ادھر گئے جدھر سے فائر ہوئے تھے تو ہمیں کوئی نظر بھی نہ آیا حالانکہ ساجید کی بڑی نوکرانی بھی غائب تھی بڑے تاجب کی بات ہے اور سب سے زیادہ تاجب کی بات یہ ہے کہ مجرم پر بھی کسی نے وار کیا فریدی بولا آپ کا کوئی دوست ہی ہو سکتا ہے اور نہیں جانتا یا پھر آپ لوگ حیرت ہے بہرحال جس سے بھی مجرم پر وار کیا برا کیا اس سے بھی لوگ اور زیادہ ہوشیار ہو جائے گے اور نتیجے کے طور پر مجھے بہت ہی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کا خیال ٹھیک ہے نصیر بولا آپ جانتے ہی ہوگے کہ میرے ہاتھ میں بڑے بڑے کیس آئے لیکن مجھے کبھی اتنی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی فریدی بولا میں آپ کو ہر طرح سے مدد دینے کے لیے تیار ہوں تصویر آپ کو مل جائے گی کمبکت نچانے کیوں ہم لوگوں کے پیچھے بھی پڑ گئے ہیں فریدی اور حمید کھانا کھا کر واپس آ گئے فریدی نے دوسرے ہی دن ساجد کو ایک بند گاڑی میں لے کر راج روب نگر پہنچا دیا ڈاکٹر شوکت کے لیے اس طرح کا کیس بلکل نیا تھا لیکن اس نے فریدی سے اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے اس کا علاج کرنا منجور کر لیا لیکن اس نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ وہ کتنے دنوں میں ٹھیک اسے کر سکے گا اسی دن شام سے فریدی نے محسوس کیا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے وہ جب بھی باہر نکل تھا کسی نہ کسی آدمی کو اپنے پیچھے ضرور پاتا اس کیس میں سچمچ اسے داتوں پسینہ آ گیا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجرموں کو کس طرح سے کابومیل آئے ادماشو کا پسطول اس نے خود اپنے پاس حفاظت سے رکھ لیا تھا لیکن اس کے ہتے پر بھی اسے کسی طرح کے رشان نہ مل سکے اس اندھیرے میں اسے امید کی صرف ایک ہی کرن دکھائی دیتی تھی اور وہ تھی ساجد کی زندگی لیکن کبھی کبھی وہ اس طرف سے بھی مایوس ہو جاتا تھا کیونکہ یہ ضروری نہیں تھا کہ اس کا دماغ ٹھیک ہوئی جائے گا ایک مجرم کا ریوالور بھی اس سے مل گیا تھا اور یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کہاں دکھا گیا تھا اس نے کئی پار سوچا کہ مجرموں کو گرفتار کرا دے لیکن پھر خیال آیا کہ ان کے خلاف ثبوت کہاں سے لائے گا بہرحال وہ کافی الجن میں پڑ گیا تھا کیوں کیا کرے سب سے زیادہ حیرت اسے مجرموں کے دلیری پر تھی کبھی کبھی تو اسے لگتا کہ جیسے اس نے بالکل غلط قدم اٹھایا ہو جنہیں وہ مجرم سمجھ رہا ہے وہ مجرم نہیں ہیں لیکن ہاتھی دات کے ہتے والا ریوالور دوسری چیز جو اس کے لئے پہلی بن کر رہ گئی تھی مجرم پر فائر کرنے والے کی شخصیت تھی اس بازی میں وہ اپنے جس مہرے پر بھی نظر ڈالتا اس کی پوزیشن کمزور ہی نظر آتی تب ہی اس کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا وہ خیال جو مجاک میں ترہ کئی بار حمید کے سامنے دھورا چکا تھا یعنی رکیہ پر دھورے ڈالنا اگر وہ کسی طرح کابو میں آ گئی تو پھر بس کام بن گیا اس معاملے پر پہلے سے زیادہ گور کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کی اس سے بہتر اور کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا اس نے باقاعدہ رکیہ سے ملنا شروع کر دیا لیکن وہ بھی ایک نمبر کی گھاک تھی کیا مجال کی کہی سے گلتی ہو جائے فریدی کو اس معاملے میں بھی کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ حمد نہیں آرہا دونوں میں کافی بے تکلفی ہو گئی مگر وہ مطلب کی باتوں پر ساپ اڑ جاتی تھی آج وہ فریدی سے ملنے کے لیے اس کے گھر آئی لیکن وہ گھر پر موجود نہ تھا اور حمید کہی جانے کی تیاری کر رہا تھا اسے دیکھ کر اس نے اپنا ارادہ رت کر دیا کچھ دیر تک دونوں میں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی پھر فریدی کے بارے میں بات چڑ گئی حمید کو لگا کہ فریدی کا نام لیتے وقت رکیہ کی آواز میں ایک عجیب طرح کا رسیلہ پن پیدا ہو جاتا ہے ایک ایسا شخص جو دن رات محنت کرتا ہو کافیل دیکھ بھال چاہتا ہے رکیہ بولی جی ہاں میں ان کی کافی دیکھ بھال کرتا ہوں حمید بولا آپ رکیہ ہس پڑی کیوں اس میں ہسنے کی کیا بات ہے کچھ نہیں بیسے آپ بھی اچھے کاسے عورت معلوم ہوتے ہیں رکیہ کہہ لگا کر بولی حمید چرما گیا ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہتی ہو حمید چھرماتے ہوئے بولا مگر اس بات کو مجھے یقین ہے کہ اگر میں ذرہ برابر بھی عورت معلوم ہوتا تو فریدی صاحب ایک منٹ کے لیے بھی مجھے اپنے ارد گرد میں برداشت نہ کر سکتے تھے اوہ تو کیا انہیں عورتوں سے نفرت ہے رکیہ بولی کبھی تھی لیکن شہاید اب نہیں کیا مطلب میں نے آج تک ان کی زبان سے عورتوں کے بارے میں نہیں سنا لیکن آج کل وہ دن رات ایک عورت کی تعریف کیا کرتے ہیں یہ انہیں بتا سکوں گا اگر فریدی صاحب کو خبر ہو گئی تو شاید مجھے زندہ ہی دفن کر دے انہیں معلوم ہی کیسے ہوگا مجھے سکت حیرت ہے حمید اس کی بات کو سنی ان سنی کر کے بولا وہ شخص جو صرف جاسوسی کے فن کو پورا کرنے کے لیے شادی تک سے دور رہا ہو وہ شخص جس کے سر پر ہر وقت جاسوسی کا بھوت سوار رہتا ہو وہ جسے اپنے فن کے علاوہ اور کسی چیز کی پروان رہی ہو ایک عورت کے خیال میں اس طرح ڈوب جائے کہ ایک معمولی سے مجرم کو بھی نہ پکڑ سکے وہ شخص جس نے لیونارڈ جیسے مشہور آدمی کو چوہے کی طرف آس لیا ساجت جیسے گمنام آدمی کا پتا نہ لگا سکے مجھے اس کے حالت پر رحم آتا ہے واقعی عورت بڑی خطرناک چیز ہے لیکن وہ عورت آخر ہے کون جس نے ایسے پتھر کو موم کر دیا رکیہ بیتا بھی سے بولی رات میں ان کی حالت دیکھ رہا تھا وہی پاگلوں کی طرح سارے گھر میں گھومتے فر رہے تھے اور پھر میں نے انہیں بچوں کی طرح فوٹ فوٹ کر روتے دیکھا اوف میرے خدا کتنا دردناک منظر تھا وہ شخص جو افلاتون کو سبق دینے کا دعویٰ رکھتا ہو اس طرح بے بس ہو جائے بچوں سے بھی بدتر اوف اگر کانون کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس عورت کو گولی مار دیتا حمید کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا آنکھیں باہر آ رہی تھی وہ اس طرح ٹہلنے لگا جسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو دا کے واسطے بتا بھی دیجئے کہ وہ کون ہے رکیہ بے سبری سے بولی آپ نہ سن سکے گی مگر نہیں آپ کو سننا ہی پڑے گا بے آپ ہے صرف آپ آپ نے ان کی زندگی برباد کر دی آپ ان کی شہرت کو مٹی میں ملانے والی ہے خدا کے لیے ان کے راستے سے ہٹ جائیے میں ان کی عادتیں اچھی طرح جانتا ہوں ان کی زندگی میں کسی عورت کا آنا ان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے راستے سے ہٹ جائیے حمید خاموش ہو گیا رکیہ کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی تب ہی وہ مری مری آواز میں بولی میں کیا کر سکتی ہوں ان سے ملنا چھوڑ دیجئے میں انہیں آپ کی بے وفائی کا یقین دلا کر کسی نہ کسی طرح راستے پر لے آوں گا رکیہ خاموش رہی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر دیل اور دماغ میں جنگ ہو رہی ہے حمید اس کی طرف سوالیاں نگاہوں سے دیکھ رہا تھا ایک بار دونوں کی نظریں ملی اور رکیہ نے سرز جکا لیا وہ ناکون سے کرسی کا گدہ کرد رہی تھی اس کے ماتے پر پسینے کی بندے فٹائی تھی تب ہی قدموں کی آہٹ سنائی دی اور فریدی خون میں نہایا ہوا آ کر ایک سوفے پر گر گیا رکیہ کے موں سے چیخ نکل گئی یہ کیا ہوا حمید بھی چکا فریدی نے آنکھیں بن کیے ہوئے ایک ہاتھ اٹھایا اس کی ساس تیزی سے چل رہی تھی اس نے آنکھیں کھولی جن سے کمزوری چاہر ہو رہی تھی پانی فریدی پٹی سے بندے ہوئے اپنے سیر پر ہاتھ رکھ کر کمزوری سے بولا حمید پانی لینے چڑھا گیا یہ کیا ہوا رکیہ سوفے کے قریب زمین پر بیٹھتے ہوئے بولی اس کے دونوں ہاتھ فریدی کے ماتھے فرتے فریدی کے چہرے پر مسکراہت فیل گئی وہ اس کے انگلیوں کو دھیرے دھیرے سیلانے لگا رکیہ کی آخوں میں آسو جلک آئے جنہیں وہ مو فیر کر پی جانے کی کوشش کرنے لگی کئی آدمیوں نے گھیر لیا تھا فریدی دھیرے سے بولا کتنے میں حمید پانی لے کر آ گیا آدمیوں نے گھیر لیا تھا حمید نے چوک کر فریدی کا جملہ دھورایا مجھے افسوس ہے کہ میں ان کا چہرہ نہ دیکھ سکا فریدی رکروپ کر بولا ان لوگوں نے کالے نکاب پہن رکے تھے لیکن مجھے یقین ہے کہ ان میں ساجد ضرور تھا ساجد رکیہ حیرت سے بولی لیکن پھر فوراں ہی سنبھل کر کہنے لگی ہو سکتا ہے کہ وہ رہا ہو لیکن یہ حادثہ کہا ہوا حمید بولا والڈر روڈ پر رکیہ پھر چوک کر بولی حمید تم فوراں کوتوالی جا کر پتہ لگاؤ کی حادثے کی اطلاع تو نہیں آئی لیکن میرے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہنا فریدی نے کہا اور آنکھیں بند کر لی حمید ہی تھوڑی دیر کے لیے حمید تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچتا رہا فرید نے پھر آنکھیں کھولی تم ابھی تک نہیں گئے وہ بولا میں آپ کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تم جاؤ رکیہ ہے تو میرے پاس فریدی نے کہا رکیہ کہتے وقت اس کے آواز میں بھلا کا پیار آ گیا تھا جسے رکیہ بھی محسوس کیے بگیر نہ رہ سکی حمید چلا گیا آپ یہاں سے کہیے اور چلے جائیے رکیہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی کیوں یوں ہی آپ پر یہ دوسرا عملہ ہے ہوگا میں اتنا ڈھر پوک نہیں ہوں یہ اور بات ہے کہ میں کچھ دنوں سے خود کو بے اکوف سمجھنے لگا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا دماغ کسی دلدل میں فس کر آخری ہشکیاں لے رہا ہے یہ ہو یہ کیوں میں نہیں جانتا فریدی نے رکیہ کی آخوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور پھر نظریں چکا کر ایک تھنڈی ساس لی رکیہ کا چہرہ تم تمہ اٹھا تھا اس کے ہوت کاپ رہے تھے پورا جسم کاپ رہا تھا اس کی آخوں سے دو موٹی موٹی بھوندے ٹپک کر چہرے پر بہ چلی تم رو رہی ہو فریدی اس کا ہاتھ دباتے ہوئے پیار بھری آواز میں بولا مجھے افسوس ہے لیکن میں ساجد کو کسی طرح کانون کی پکڑ سے نہ بچا سکوں گا معاملہ میرے ہاتھوں سے بہت دور جا چکا ہے ساجد وہ اس طرح بولی جسے خود سے باتیں کر رہی ہو جہنم میں گیا ساجد میں مجبور تھی میں ان گندے لوگوں سے تنگ آ گئی ہوں میں اب اس گندگی میں نہیں رہ سکتی موت صرف موت مجھے سکن دے سکے گی چوتھا خون کیا مطلب فریدی اٹھے ہوئے بولا رکیہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پھر لٹا دیا تمہارا خون لیکن اب مجھ سے نہ ہو سکے گا ہرگز نہ ہو سکے گا تم سنتے ہو رکیہ فریدی کے سینے پر سر رکھ کر فوٹ فوٹ کر رو پڑی ڈرو نہیں ساف ساف بتاؤ کیا بات ہے جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا میں موت سے نہیں ڈرتی مجھے تو اب مر ہی جانا چاہیے لیکن میں اب یہ کسی طرح نہیں کر سکتی کہ چوتھی موت کی ذمہ دار بنوں میں اب اپنے ضمیر کو دھوکہ نہیں دے سکتی حالانکہ اس بات کو میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اس کی سجا موت ہوگی شاید تم بہت زیادہ پریشان ہو فریدی بولا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک ہوں شاید آپ اسے گلت سمجھ رہے ہیں میں بلکل ہوش میں ہوں نہیں ساجیت کی حرکت نے تمہارے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا ہے ساجیت وہ چوک کر بولی اوروں کی طرح اس کی بھی ہڈیاں تک دل گئی ہوگی میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا ساجیت سے پہلے بھی دو آدمیوں کو موت کے دروازے تک پہنچا چکی ہوں شاید تمہارا اشارہ ان دونوں کی طرف ہے جن کی لاشے میرے گیٹ پر پائی گئی ہے ہاں اور یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ بھی لاشے آپ کے گیٹ پر کیوں فکوائی گئی مگر ان کی موتیں تو میں اس پر یقین نہیں کر سکتی لیکن یہ بھی ثبوت کے ساتھ نہیں کہہ سکتی کہ ان کو ختم کس طرح کیا گیا مگر وہ تھے کون میں نہیں جانتی ایک بار وہ تینوں اکٹھا دکھائے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ میں ان تینوں کو الگ الگ اس طرح فاسوں کی ایک دوسرے کو اس کی خبر نہ ہونے پائے پھر میں نے انہیں فاس کر باری باری موت کے دروازے تک پہنچا دیا میرا بس اتنا ہی کام تھا کہ ان کے بارے میں اچھی طرح جانکاری پہنچا کر انہیں نصیر تک پہنچا دو نصیر فریدی حیرت سے بولا کیا تم اپنے چچا کو نام لے کر پکار دی ہو چچا رکیہ ایک زہریلی ہسی کے ساتھ بولی چچا ہاں وہ میرا ایسا چچا ہے کہ اکثر شراب کے نشے میں مجھے ننگا ہو کر ناشنے کو کہتا ہے اوہ میں ان سب کی محبوبہ ہوں رکیہ بیوہ کی سے بولی ان کے چکر پہ فسی ہوئی ایک مجبور عورت تو کیا وہ کئی ہے آٹھ اور نصیر ان کا سردار ہے فریدی نے کہا نہیں وہ ابھی انہی میں سے ایک ہے رکیہ بولی سردار ایک بہت بھیانک آدمی ہے ایک خطرناک بڑا جو ہمیشہ اپنا چہرہ نکاب سے چھپائے رہتا ہے اور شاید صرف میں ہی یہ جانتی ہوں کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے ایک بار میں نے اسے اچانک بے نکاب دیکھ لیا تھا اوف میرے خدا کتنا بھیانک چہرہ تھا اس کے چہرے پر ناک کی جگہ ایک بڑا سا چھید ہے اس چھید سے اس کا حلق تک دکھائی دیتا ہے اوہ فریدی اچھل کر بولا صرف سن کر ہی آپ خوبصدہ ہو گئے میرا خیال ہے کہ اگر دیکھ لے تو اور وہ والٹر روڈ کی کوٹی نمبر تین میں رہتا ہے فریدی اس کی بات کاٹ کر بولا آپ کو کیسے معلوم ہوا وہ حیرت سے بولی مجھے سب کچھ معلوم ہے تو پھر آپ ساجد تم لوگ جو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے اور میں تمہیں تو یہ سب محبت ہاں ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے فریدی اس کی بات کاٹ کر بولا میں پہلی نظر میں پہچان گیا تھا کہ تم کوئی شریف لڑکی ہو اور ان کے چنگل میں فز گئی ہو مجھے تم سے اتنی ہمدردی اور محبت ہے جتنی کی ایک بھائی کو بہن سے ہو سکتی ہے میں اتنے دنوں سے تمہارے لئے بہت زیادہ پریشان رہا رکیہ حیرت سے اس کا مو دیکھ رہی تھی خیر مجھے جیسی بری عورت کسی شریف آدمی کے بہن بننے کے لائق نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں تم میری بہن ہو اور میں تمہیں بچانے کے لئے جی جان سے کوشش کروں گا مجھے اب زندگی کی ضرورت نہیں مجھے زندگی کے نام سے بھی نفرت ہو چکی ہے رکیہ بولی نہیں تمہیں جینا چاہیے ہمت ہارنا بزدلی ہے فریدی بولا آہ یہ تو بتاؤ کہ ساجد کے گھر میں مجھ پر گولی کس نے چلائی تھی اور اس کی نوکرانی کا کیا ہوا آپ پر گولی چلانے والا انہی میں سے ایک تھا اور نوکرانی کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتی اور وہ شخص جس نے مجھ پر فائر کرنے والے پر گولی چلائی تھی اس کے بارے میں بھی میں کچھ نہیں جانتی وہ تین آدمی کس قصور میں مارے گئے مجھے اس کا بھی پتہ نہیں شنکر کے بارے میں بھی تمہیں کچھ معلوم ہے ہاں اس کی اور آپ کی جنگ کا پروگرام نصیر ہی کا بنایا ہوا تھا کیوں تاکہ آپ دونوں اُلج کر رہ جائے اور وہ اتمنان سے اپنا کام کر سکے اور وہ کام کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں رکیہ بولی لیکن اتنا جانتی ہوں کہ وہ یہ سمجھے ہوئے کہ انہوں نے آپ کو غلط راستے پر ڈال دیا ہے اور مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کو اپنے حسن کی جال میں فساؤ شاید وہ ان تینوں کی طرف آپ کی بھی جان لینا چاہتے ہیں لیکن اب اسے یہ نہ ہو سکے گا خیر اب وہ میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکتے خدا کرے ایسا ہی ہو رکیہ بولی آج رات والٹر روڈ کی کوٹھی میں وہ سب کسی خاص معاملے پر بات کرنے کے لیے کٹھا ہوگے کیا تم بھی وہاں ہوگی نہیں میرا بلاوا نہیں میں میٹرو ہوتل ہی میں رہوں گی ہاں سپینیڈ آنسر کے بارے میں بھی کچھ جانتی ہو اس کا تعلق بھی گروہ سے ہے لیکن یہ نہیں جانتی کی تعلق ہے کس طرح کا بے سب وہاں کس وقت اکٹھا ہوگے گیارہ بجے رات کو ہاں اچھا تو اگر تم سرکاری گواہ بن گئی تو میں تمہاری جان ساپ پچھا لوں گا دیکھا جائے گا رکیہ بے دیلی سے بولی اچھا وہاں وہ خطرناک بڑھا بھی ہوگا ہاں رکیہ بولی ان کا پروگرام اب یہاں سے کہی اور جانے کا ہے معلوم نہیں کیوں اب تک رکے ہوئے ہیں کوٹھی میں نوکر کتنے ہیں اور رات میں ان کے کہاں کہاں ہونے کی امید ہو سکتی ہے فریدی نے پوچھا وہ سب ملا کر آٹھ ہے وہی دن میں معمولی نوکروں کی طرح کام کرتے ہیں وہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کی وہ سب گیارہ بجے ایک جگہ پر ہوگے ہاں اس طرح کی بیٹھا کے آمتہ اوپر ہال میں ہوتی ہے ہال کا ہو لیا فریدی نے پوچھا امارت کے بیچ میں ہے کتے تو نہیں ایک بہت ہی خطرناک قسم کا بلڈوگ ہے جو رات میں اکثر کمپاؤنڈ میں کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے خیر اس کے لیے باہرہ سنگے کے گوشت کا ایک ٹکڑا کافی ہوگا فریدی بولا کیا مطلب اس نسل کا کتہ باہرہ سنگے کے گوشت کی بو ایک میل سے سون کر اس پر آتا ہے تو کیا آج رات کو ہاں سردار بہت خطرناک آدمی ہے میں جانتا ہوں میں اس کی ساتھ پشت سے واقفیت رکھتا ہوں مان لیجئے کی میں اس وقت بھی آپ کو دھوکہ دے رہی ہوں رکیہ مسکرہ کر بولی مجھے اتمنان ہے فریدی نے کہا میں اس وقت تمہاری آخوں میں فریشتوں کی سی معصومیت دیکھ رہا ہوں خیر اب آپ آرام کیجئے رکیہ اٹھتے ہوئے بولی شکار کرنے آئی تھی اور شکار ہو کر جا رہی ہو مگر مجھے یہ سودا مہنگا نہیں پڑا آپ سے مجھے بہت سکون ملا رکیہ تھوڑی دیر کھڑی ہو کچھ سوچتی رہی اور پھر باہر چلی گئی فریدی نے اسے واپس بلانا چاہا لیکن وہ گیٹ سے نکل چکی تھی کچھ دیر بعد حمید واپس آیا اس زوران فریدی نہا کر کپڑے بدل چکا تھا ارے وہ فریدی کو دیکھ کر اچھل پڑا خیریت خیریت فریدی مسکرا کر بلا آپ کے سر کی پٹی اوہ فریدی اپنے سر پر ہاتھ فیرتے ہوئے بلا اور وہ جخم حمید پھر بلا علیف لیلہ کی داستان فریدی مسکرا کر بلا صرف مرگوں کا خون زیادہ ہو گیا لیکن رات کے خانے پر ہمارے دستر خان پر دو عدد مرگ مسلم ہوں گے کیا مطلب حمید چوکر بلا آج میں تم سے بہت خوش ہوں تمہیں ایک اچھے کلاکار بھی ثابت ہو سکتے ہو آج تو تم نے کمال ہی کر دیا فریدی نے کہا آپ کی صحبت کا اثر ہے پرنا بندہ کس کام کا حمید مسکرا کر بلا مگر بتائیے تو صحیح بھیت کیا ہے اسرار ہے اکل کو سکت پیچو تاب ہے بندہ ہماتن اشتراب ہے پردہ اس راہ سے اٹھائیے کی گوچائے دل کھل کھلائے اور گلشن حیات باسوت ہجارہ مسل باگے بہشت کی گلزار بے خیزہ ہو بس بس بکواز بند اے آگہ حشر کے شاگرد رشید فریدی حسکر بلا خاک سار تو صرف حضور علیہ کے دامن سے جڑا ہے حمید بلا بھئی ختم کروے سب بس آج آخری لڑائی کرنی ہے اس کے بعد اس کے بعد رکیہ سے شادی کر لیں گے حمید حسکر بلا لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ نے یہ کیا سوانگ رچا تھا جب میں نے دیکھا کہ تم نے لوہے کو کافی تپا دیا ہے تو میرے لئے فوراں ہی چوٹ لگانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہ گیا تو کیا آپ ہماری باتیں سن رہے تھے حمید بلا یہ اتفاق ہے کہ میں اسی وقت یہاں پہنچا جب تم اسے میرے عشقی داستان سنا رہے تھے وہ تو ویسے ہی کچھ کچھ رہا پر آ چلی تھی آخر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی حمید بلا تم ابھی بالکل بددو ہو فریدی نے مسکر آ کر کہا دن رات عورت عورت چلانا اور چیز ہے اور عورت کی فطرت کو پڑھنا اور چیز ٹھیک فرمایا آپ نے حمید مو سکڑ کر بلا برا ماننے کی بات نہیں عورت کے قریب رہ کر تم ہرگز عورت کو نہیں پہچان سکتے کیونکہ تمہارا جذبہ جو عورت کے قریب ہونے کی وجہ سے جاگتا ہے تمہیں اس کی فطرت کو پڑھنے نہیں دیتا وہ اپنے کمجوریوں کو حسن اور آٹھ کا رنگ دے کر ان کو چھپانے لگتی ہے مثال کے طور پر کسی کا شیر ہے ماشوق کی چال میں جو لنگڑاپن ہے دل لینے کا یہ بھی ایک چلن ہے بگر خیر دھت تیرے کی میں شاعری پر کیوں اتر آیا ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا کہاں کچھ بھی تو نہیں آپ لگ بک ایک گھنٹے سے بلکل خاموش ہے حمید ہس کر بلا خیر چلو یہی سے ہی ہاں یاد آیا تو دیکھو ہر عورت کی فطرت میں ممتہ کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہوتا ہے اور یہ ممتہ اس وقت بڑی تیزی سے جاگ اٹھتی ہے جب وہ کسی ایسے مرد کو تکلیف میں پڑا دیکھتی ہے جس سے اس کا کوئی تعلق ہو جب میں نے دیکھا کہ تم اسے میری محبت کا یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہو اور وہ کچھ کچھ پسیش بھی رہی ہے تو میں نے دو مرگوں کا خون کیا اور پھر تو تم جانتے ہی ہو اس کا نتیجہ اس سے پڑھ کر نکلا یقین رکھو کہ وہ مجرموں کے خلاف سرکاری قواہ کے حیثیت سے پیش ہوگی اور پھر اس کے بعد حمید اچانک بولا یہ کہیے آپ سچ مچ حمید جل سے بولا ہاں وہ سچ مچ مجھے اپنا بھائی سمجھے گی فریدی چیک کر بولا دھت تیرے کی حمید نے برا سامو بنا کر کہا کیا مطلب میں کچھ اور ہی سمجھ رکھا تھا گلت سمجھے تھے آپ فریدی نے کہا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ہی نے رکیہ سے کہا تھا کہ میں فریدی کے آٹھ کا خون ہوتے نہ دیکھ سکوں گا تم نے میری فطرت کے بارے میں اس سے بلکل ٹھیک کہا تھا باقی اگر کوئی عورت میری زندگی میں آ گئی تو میں بلکل بدھو ہو کر رہ جاؤں گا یہ میری سب سے بڑی کمزوری ہے آپ ایک بار آزما تو لیجئے خیر چھوڑو ان بیکار باتوں کو فریدی بولا آج رات کو والٹر روڈ والی کوٹھی پر چھاپا مارنا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ابھی سے آپ نے اپنی پٹیا بیکار میں کھول دی حمید نے کہا کیوں اگر نصیر آ گیا تو رکیہ نے آپ کے زخمی ہونے کا حال اسے ضرور بتایا ہوگا ہرگز نہیں بات چیت کے آخری دور تک رکیہ کو شاید پورا پورا یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ سب سوانگ ہے وہ کیسے اس لیے کہ خود اسی نے اس بات کا اقبال کر لیا کہ ساجد خود مجلوم تھا لیکن شنکر اس کے بارے میں تو وہ لوگ ابھی تک یہی سمجھ ہوئے ہوگے کہ آپ کا دشمن ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے شنکر ہی کی حرکت سمجھا ہو بہت دور کی کوڑی لاتے ہو واقعی مجھ سے گلتی ہو گئی لاؤ پھر سے پٹیا کسلو ہاں ایک بات تو بھولی گیا تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس گروہ کا سرگنہ ایک ایسا آدمی ہے جو مجاکیا طور پر خون کرتا رہتا ہے وہ جون انیس سو چالیس میں یہاں سے بھاگ کر جرمنی چلا گیا تھا اور صرف اپنے خونی پیاز بجھانے کے لیے جرمنوں کے ساتھ کرانتی کاریوں کے خلاف لڑ رہا تھا آپ کا اشارہ زابر کی طرف تو نہیں ہے بلکل اسی کی طرف ہے آپ کو کیسے معلوم ہوا رکیہ سے باتچیت کے دوران کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس کی ناک کی جگہ ایک بہت بڑا چھید ہے ہاں میں نے اس کے بارے میں دفتر میں کچھ کاغذات دیکھے تھے مگر اس کے جرمنی سے واپس آنے کی ہمیں کوئی خبر نہیں ملی وہ بڑا گھاگ ہے اور بہت ہی خطرناک ہے خطرناک کہا حمید ہسکر بلا وہ اب صرف خطر ہے اس کی ناک تو آتیشک کھا گئی خیر خیر شبدوں سے کھیلنے کا وقت نہیں ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے یعنی کم سے کم اسلو سے لے سو آدمیوں کی ضرورت ہوگی تم میرا خط لے کر اس پی کے پاس چلے جاؤ سو آدمی کیا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے نہیں وہ صرف آٹھ ہے صرف آٹھ عددت کے لیے سو آدمی سو پر تو اکیلا جابر ہی بھاری ہوگا فریدی بلا تم اسے نہیں جانتے وہ کئی بار ہجاروں کی بھیڑ میں گھر جانے کے باوجود بچ نکلا ہے تھوڑی دیر بعد حمید پھر کوتوالی کی طرف روانہ ہو گیا اور فریدی اپنے اجائب گھر والے کمرے میں چلا گیا رات بلکل اندھیری تھی سکت تھنڈک کی وجہ سے والٹر روڈ پر دھیرے دھیرے ریکنے والے کانسٹیبلوں کے دات بجنے لگے تھے جب کوتھی تھوڑی دور رہ گئی تو وہ سب فریدی کے اشارے پر دو دو تین تین کی ٹولیوں میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھنے لگے فریدی دھیرے دھیرے چلتا ہوا کوتھی کے گیٹ کے قریب آیا وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا پھر اس نے اپنے کندے پر لٹکے ہوئے تھیلے میں سے گوشت کا ایک بڑا سا تکڑا نکال کر گیٹ کے اندر ڈال دیا دو منٹ تین منٹ پاچ منٹ دس منٹ لیکن کوئی نتیجہ برامت نہ ہوا اور وہ وہاں سے واپس لوٹ آیا شاید آج انہوں نے کتے کو بند کر رکھا ہے پرنا اتنی دیر نہ لگتی اس نے حمید سے کہا اتنی دیر میں پولیس کے صفائی کوٹی کے پاس گھیرہ بنا کر دھیرے دھیرے سمٹنے لگے تھے فریدی چار دیواری کے اندر داخل ہو گیا کوٹی کی کچھ کھڑکیوں سے روشنی دکھائی دے رہی تھی اس نے باہر سے کوٹی کا چکر لگا ڈالا لیکن کسی قسم کی آہٹ سے وہاں کی خاموشی نہ ٹوٹی آخر اس نے سپائیوں کو اشارہ کیا اور وہ ابھی چار دیواری کے اندر آ گئے کوٹی کے اندر بھی بلکل سرناٹا تھا پولیس کے سپائی ہال کے پاس کئی کمروں میں فیل گئے تھے شاید وہ سب ہال ہی میں ہیں فریدی نے دھیرے سے حمید کے کان میں کہا اور پھر اچانک وہ سب ہال میں گس پڑے مگر ان میں سے کئی کے موہ سے اچانک چکے نکل گئی ایک بہت بڑی میز پر جس کے پاس بہت سی کرسیاں پڑی تھی تین لاشے نظر آئی اوف میرے خدا فریدی کے موہ سے نکلا نکل گئے کمبخت ارے رکیہ اور ساجد کی نوکرانی حمید چکھا دو تین سب انسپیکٹر کچھ سپائیوں کو لے کر کمپاؤنڈ میں فیل گئے باغ اور کوٹی کا چپا چپا چھان مارا لیکن مجرموں میں سے ایک کا بھی سراغ نہ مل سکا ادھر ہال میں فریدی اور حمید کچھ سپائیوں اور سب انسپیکٹروں کے ساتھ لاشوں کا جائجہ لے رہے تھے تب ہی فریدی چکھا اس میں ابھی کچھ کچھ جان باقی ہے مگر یہ ہے کون حمید نے پوچھا شنکر فریدی بولا جلدی کرو اسے کسی طرح اسپتال تک لے چلو حمید رکیہ کی لاش کی طرف دیکھ رہا تھا اس کے سینے سے کون نکل کر کپڑوں میں جم گیا تھا آنکھیں بند تھی چہرے پر زندگی کے آخری پلوں کے آثار باقی رہ گئے تھے اور تھوڑا کھلے ہوئے ہوتوں سے موٹی جیسے چھٹے چھٹے داتوں کی جھل گیا بلکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت سی بہت ہی مسئیبت میں مسکرانے کی کوشش کر رہا ہو حمید کاپ اٹھا پولیس کے سپائی جخمی شنکر کو اٹھا کر باہر لے جا رہے تھے لیکن بیکار برامدے میں پہنچتے پہنچتے ہی اس نے دم دوڑ دیا تین لاشے پولیس کی گاڑی میں لے جائی گئی رکیہ شنکر اور ساجید کی بڑھی نوکرانی کی لاشے فریدی خاموش تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے گہرا صدمہ لگا ہو رات کے تین بچ گئے تھے لیکن وہ ابھی تک اپنے لائبری میں ٹہل رہا تھا حمید ایک صوفے پر بیٹھا اونگ رہا تھا اچانک وہ بولا سمجھ میں نہیں آتا کہ شنکر ان لوگوں کے ہاتھ کس طرح لگ گیا ہاں فریدی چوک کر بولا اور حمید کی طرف گوھر سے دیکھنے لگا اس کی اس انداز سے لگ رہا تھا جیسے اس وقت اسی دھیان میں لگا ہوا ہو سنو وہ بولا میرا خیال ہے کہ وہ کافی دنوں سے ان لوگوں کی قید میں تھا اس دن ساجید کے بنگلے میں شنکر ہی نے حملہ وراؤ پر گولی چلائی تھی اس کے بعد ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اگر وہ ان لوگوں کی قید میں نہ ہوتا تو آج وہ میرے ہاتھ سے بچ کر جا بھی نہیں سکتے تھے وہ کس طرح شاید رکیہ نے نصیر سے میرے جھکمی ہونے کا حال بتا دیا تھا اسے اس پر شک ہوا ہوگا کیونکہ شنکر بھی انہی لوگوں کی قید میں تھا اگر وہ ان کی قید میں نہ ہوتا تو وہ یہی سمجھتے کہ شاید شنکر ہی نے اپنا بدلہ لینے کے لیے مجھ پر حملہ کیا ہے اور پھر تم نہیں جانتے کہ جابر کتنا چالاک آدمی ہے خاص طور سے عورتوں کی تو رگ رگ سے جانکاری رکھتا ہے اسے ساری باتیں رکیہ سے زبردستی اگلوالی ہوگی لیکن ایک بات اب تک سمجھ میں نہیں آئے کہ شنکر کو گرفتار کر لینے کے بعد بھی وہ لوگ میرے نہ جاننے کا دھوکہ کس طرح کھاتے رہے کیونکہ یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ شنکر نے ہماری مدد میں ان کے آدمیوں پر گولیا چلائی تھی ان کو شک ہو جانا ضروری تھا ہو سکتا ہے کہ شنکر نے یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہو کہ اس کا نشانہ خود آپ تھے حمید بلا ہو سکتا ہے بہرال اب کیا کیا جائے اوف میرے خدا فریدی اس طرح بڑھ بڑھایا جیسے خود سے باتیں کر رہا ہو میں اس لڑکی کی موت کبھی نہ بلا سکوں گا ہم نے بہت دیر کر دی اگر ہم جلدی کوشش کرتے تو شاید اس کی جان بچ جاتی حمید بلا اس صورت میں بھی شاید وہ ہمیں زندہ نہ ملتی اور ہمارے سامنے ایک خودکشی کا کیس ہوتا کیا مطلب تمہیں کوت والی میں چھوڑ کر میں سیدھا میٹرو ہوتل گیا تھا وہاں میں نے ان تین کمروں کی تلاشی لی جو نصیر نے قرائے پر لے رکھے تھے ایک کمری کی تلاشی لیتے وقت مجھے ایک خط ملا جو رکیہ نے میرے نام لکھا تھا فریدی خاموش ہو گیا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی گم سے بھر رہی ہوئی آواز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہو یہ لو فریدی نے جیب سے خط نکال کر حمید کی طرف بڑھا دیا حمید خط پڑھنے لگا میں جانتی ہوں کہ تم انہیں ٹھکانے لگانے کے بعد میری تلاش میں جرور آوگے مگر میں دور بہت دور جا چکی ہوں میرے طریقے تمہیں برے ضرور لگیں گے مگر اب جبکہ میں مرنے جا رہی ہوں نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں تم کہہ کر پکاروں میں گنے گار اور بدکار ہوں لیکن میں میں ہوں اور میرے الگاؤ سے تمہیں کیا سرکار میں تمہیں اپنا سمجھتی ہوں یا میرا کرم ہے رکیہ کا کرم جو ان سب گندگیوں کے باوجود رکیہ ہی ہے ہاں تو میں تمہیں اپنا سمجھتی ہوں نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ سارے خط میں صرف یہی جملہ بار بار دہراتی رہوں اس خط کو ختم کرنے کے بعد میں زہر پی لوں گی حالانکہ تم نے مجھے بچہ لینے کا وعدہ کیا ہے لیکن میں اتنی حمد اپنے اندر نہیں پاتی کہ اپنے اصلی روپ میں دنیا کے سامنے آ سکو تو کیا تم میری لاش پر آسو بہاؤگے میرا دل چاہتا ہے کہ تم میری لاش کو دیکھ کر آسو گراؤ کیوں یہ میں نہیں جانتی عجیب بیکار کی خوائش ہے کیا میں مرنے کے بعد تمہیں اپنے لیے آسو بہاتا ہوا دیکھ سکوں گی میں اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے ہی اتنے قریب آئے تھے لیکن اس وقت جب میں اپنے دل کو ٹٹولتی ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میں اب تک خود کو فریب دیتی رہی ہوں میں تمہیں کبھی شاہید سمی اور ساجید کی طرح موت کا دروازہ نہ دکھا سکتی گناہوں کی زندگی میں پڑھنے کے بعد میرا دل پتھر کا ہو گیا تھا اس میں کسی کے لیے اچھائی کا ذرہ بھی نہ تھا لیکن نجانے کیوں تم سے ملتے ہی میں نے اپنا دل دوبارہ واپس پا لیا مجھے میرا عورت بن واپس مل گیا انسانیت واپس مل گئی اور پھر اب تمہیں بتاؤ کہ میں تمہیں اپنا کیوں نہ کہوں میں مرنے جا رہی ہوں ذرہ برابر بھی اس کا افسوس نہیں مجھے موت سے ڈر محسوس نہیں ہو رہا خودکشی یہ میرا آخری گناہ جو پچھلے سارے گناہوں کے داگ مٹا دے گا میں مجبور ہوں وہ رکیہ جو تمہیں اپنا سمجھتی ہے حمید کی آخوں میں آنسو چلک آئے تھے شاید وہ لوگ رکیہ کو کسی بہانے سے والڈر روڈ والی کوٹھی میں لے گئے فریدی بھر رائیو آواز میں بولا میں زندگی پھر ان کا پیچھا کرتا رہوں گا جب تک ان میں سے ایک ایک فاسی کے تکتے پر نہ پہنچ جائے گا مجھے چین نہیں آسکتا فریدی بے چین ہو کر ٹہلنے لگا اکتا ہی ہوئی آواز میں بولا دوسرے دن صبح صویرے فریدی گھر سے نکل گیا حمید نے اسے جاتے دیکھا اس کے کوٹ کے کالر میں لال رنگ کا بڑا سا تاجہ گلاب لگا ہوا تھا حمید کے شبدوں میں اس نے شاید اپنی زندگی میں پہلی بار اس طرح کی بد پرہیزی کی تھی حمید کے ہوتو پر ایک دردناک مسکرہت فیل گئی حاج اس کا بھی موڑ بہت زیادہ خراب تھا مرنے والی کا خط پڑھنے کے بعد اسے صحیح مانے میں اس کے لئے گمگین ہونا پڑا تھا اسے سچمچ جیسا لگ رہا تھا جیسے اس کے کسی قریبے رشتدار کی موت ہو گئی ہو لگ بگ دو بجے فریدی واپس آیا اس کے چہرے پر ابھی تک فکر کے آثار دیکھ رہے تھے حمید فوراں چلو فریدی بولا کہاں راج روپ نگر ڈاکٹر شوکت کیاں خیریت زیادہ باتچیت کا موقع نہیں جلدی کرو دونوں کار میں بیٹھ کر راج روپ نگر کی طرف چل دیئے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ڈاکٹر شوکت کا پیغام ملا ہے فریدی بولا شاید ساجیت کی حالت کچھ صدر گئی ہے اوہ اب وہی ایک آخری کڑی ہمارے ہاتھ میں رہ گئی ہے آپ نے کھانا کھایا نہیں میں نے آپ کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا حمیدی بولا میرے سینے میں بھی دل ہے حمید پتھر نہیں ہے فریدی نے کہا رکیہ اگر خودکشی کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوتی تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا اف وہ اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکی معلوم نہیں کب سے وہ ان کے اشاروں پر ناشتی چلی آ رہی تھی اور اس کی موت بھی انہی کی مرضی کی پابند رہی کیا یہ معمولی ترجیڈی ہے سنو حمید میں صرف جاسوسی کی مشین نہیں ہوں میری نظر انسانی کمجوریوں اور مجبوریوں پر بھی رہتی ہے میں جب بھی کسی مجرم کو قانون کے حوالے کرنے لگتا ہوں تو سوچتا ہوں کیا اب ہمیں مجرموں سے پناہ مل جائے گی کیا مجرموں کو سجا دینے سے وہ برائی مٹ جائے گی جس میں فس کروے فاسی کے تکتے کی طرف جاتے ہیں اب تک کروڑوں قاتل سجائے موت پا چکے ہیں لیکن کیا اب قتلیں نہیں ہوتے کیا مجرموں کی تعداد کم ہو گئی ہے فریدی خاموش ہو گیا اس کا نہ تو ابھی تک کوئی حل نکلا ہے نہ ہی نکلنے کی امید ہے حمید بولا اس کا حل شروعی سے موجود تھا لیکن اس کی طرف کسی نے دھیان ہی نہیں دیا یا اگر دھیان دیا بھی گیا تو صرف تفریق کے لیے ذہنی بڑپن جاہر کرنے کے لیے یہ حل صرف کاغزوں اور بھاشنوں کے ذریعے کیا گیا تو آخر اس کا حل ہے کیا برو سے زیادہ برائی کی طرف دھیان دیا جائے یہ سوچا جائے کہ آخر جرم کیے کیوں جاتے ہے کیوں نہ سماجی زندگی کو ایسی اچھائی پر لائے جائے جہاں جرم کا سوال ہی نہ رہ جائے مگر یہ کس طرح ہو سکتا ہے حمید بولا ہم جو کچھ بھی کرتے اپنے مقصد کے لیے کرتے اگر سوسائیٹی میں ایسے حالات پیدا کیے جائے جن کے تحت ہم اپنی خواہشوں کو آسانی سے جائز طریقے سے پورا کر سکے تو پھر ہمیں انہی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ناجائج راستوں پر جانے کی ضرورت نہ پڑے گی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہے لیکن ایسے حالات پیدا کرنا مشکل ہے دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں صرف ارادہ اور حمد چاہیے فریدی بولا حمید نے کوئی بہا پہنچ کر تھوڑی دیر تک رسمی باتیں ہوتی رہی اس کے بعد فریدی اصلی وشے پر آ گیا اب وہ بلکل ہوش میں ہے ڈاکٹر شوقت بولا کیا وہ اس لائق ہو گیا ہے کہ اس سے کچھ باتیں کی جا سکے فریدی نے کہا ہاں ہاں لیکن ابھی فیلحال اسے باہر نہیں نکالا سکتا کیونکہ ابھی تک اس کے آخوں کی روشنی واپس نہیں آئی لیکن مجھے امید ہے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا چائے کا وقت ہو گیا ہے نجمہ بولی میرے خیال سے آپ پہلے چائے پی لیجی باقی کام بعد میں بھی ہوتے رہے گے تو بھئی جو کچھ بھی کرنا ہے جلدی کرو فریدی بولا میں بہت پریشان ہوں کیوں کیا کوئی خاص بات شوکت نے پوچھا فریدی نے اسے جلدی سارا حال بتا دیا تو معاملہ بہت زیادہ سنگین ہو گیا ہے شوکت بولا بھئی یہ علاقہ بھی عجیب ہے نجمہ نے کہا آئے دن قتل کی وارداتیں ہوتی رہتی ہے چائے کے دوران اسی کیس کے بارے میں الگ الگ قسم کی باتیں ہوتی رہی ہاں تو بھئی اب مجھے اس سے بات کرنی چاہیے چائے پینے کے بعد فریدی بولا یہ سب لوگ اٹھ کر ایک کمرے میں آئے جو قریب چاروں طرف سے بن تھا کھڑکیوں پر کالے رنگ پردے پڑے تھے ڈاکٹر شوکت نے درواز احتیاز سے دروازہ کھولا مانوہ سورج کی روشنی کی ایک مدھم سی جھلک سے بھی کمرے کے اندھیرے کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں یہاں گہرے ہرے رنگ کا ایک بل جل رہا تھا ساجید ایک سوفے پر لیٹا ہوا تھا انہیں آتا دیکھ کر اٹھنے لگا آپ بیٹھئے کسی طرح کی تکلف کی ضرورت نہیں ڈاکٹر شوکت نے کہا ساجید بہت گھور سے فریدی کی طرف دیکھ رہا تھا فریدی صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں شوکت نے کہا میں کے ساتھی ہاں مجھے معلوم ہو آئے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے جب ہمیں شاہد کی لاش ملی تھی تو ہم سخت الجھن میں پڑ گئے تھے کہ کیا کرے آخر ہم نے فیصلہ کیا کہ اسے آپ کے گیٹ پر ڈال دے او فریدی اچھل کر بولا تو کیا وہ لاش آپ لوگوں نے مار ڈالی تھی جی ہاں ساجد کچھ دیر رکھ کر بولا اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی وہ کیا فریدی نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا ہم نے سوچا کہ اگر ہم نے یہ معاملہ پولیس کے حوالے کیا تو ہمیں پبلک کے سامنے آنا پڑے گا اور اس میں ہمیں اپنی جان کا خطرہ تھا اس لئے ہم نے یہ ٹھیک سمجھا کہ ہم لاش کو آپ کے مکان کے سامنے ڈال دیں لیکن سوال یہ ہے کہ آپ خود کو ظاہر کیوں نہیں کرنا چاہتے تھی فریدی بولا اس لئے کہ ہمیں اپنی جان کا شکر سوالیا نگاہوں سے فریدی کی طرف دیکھنے لگا کہتے چلیے فریدی بولا میں شاہد اور سمی بمبئی کی بندرگاہ پر اترے تو ہم نے ایسے شخص کو دیکھا جو برلین میں ہمارے سامنے ایڈیا رگڑ رگڑ کر مر گیا تھا تو کیا آپ لوگ جرمنی میں تھے فریدی بولا جی ہاں ہم لوگ وہاں آرٹ کے بارے میں ریسرچ کر رہے تھے کی جنگ شروع ہو گئی اور ہم لوگوں نے وہاں خود کو ایسی پوزیشن میں پایا جو ایسے چوہے کی ہو سکتی ہے جو چوہے دان میں فز گیا ہو وہاں بہت سے اندوستانی تھے سب کی حالت خراب ہو رہی تھی انہی میں رنجیت نگر کا راج کمار سنگرام سین بھی تھا ایک وقت آیا کہ وہ گریبوں جیسی زندگی بسر کرنے لگا اور اسی گریبی میں ہماری اور اس کی ملاقات ہوئی ہم لوگ آرٹس تھے اسی لئے ہمارا خرش کسی نہ کسی طرح چل ہی جاتا تھا اس سلسلے میں ہم نے ایسی ایسی حرکتیں کی ہے کہ اب مجھے سوچ کر شرم آتی ہے ہم لوگوں نے ہندوستان کے مغل شہینشاہوں کے کپڑوں میں ہٹلر کی ایک تصویر بنائی تھی اور اس کے نیچے شہینشاہ ہند لکھ دیا تھا ہم سے اس کی کئی کپیا بنوائی گئی اور ہمیں ان کا اچھا خاصہ پیسہ ملا انہی کے سہارے ہم اپنے خرچے چلاتے رہے ساجید پھر کاموش کر کچھ سوچنے لگا ہاں تو آپ رنجید نگر کے راج کمار کا بیان کر رہے تھے فریدی بولا جی ہاں ساجید نے پھر بولنا شروع کیا ان دنوں ہم لوگ ایک گاؤں میں ٹھہرے تھے سنگھرام سنگھ ہمیں بہی ملا تھا وہ ایک ایک جرمن توایف نے اسے اپنے یہاں پناہ دے دی تھی لیکن وہ وہ خوش نہیں تھا اسے خطرناک جسمانی بیماریہ ہو گئی ایک مہینے کے اندر ہی اندر اس کا سارا جسم سڑ گیا اور آخر ایک دن اس نے ہمارے سامنے ہی دم توڑ دیا وہ ہمارے اور اس جرمن توایف کے علاوہ ایک اور آدمی بھی تھا وہ بھی ہندوستہ نہیں تھا لیکن اس کی شکل یاد کر کے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اوف کتنی بھیانک شکل تھی وہ اکثر سنگرام سنگھ کی زندگی میں بھی اسے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا معلوم نہیں وہ دونوں کس طرح دوست بن گئے تھے میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ساری دنیا کی دولت دے کر بھی اس سے دوستی کرنے کے لیے کہتا تمہیں تیار نہ ہوتا میں شاید پھر بہنگ رہا ہوں تو میں کیا کہہ رہا تھا نہیں آپ بلکل نہیں بہنگ رہے ہے فریدی بلا تو اس کی شکل کیسی تھی کہ آپ اس قدر نفرت کر رہے ہیں فریدی صاحب میں آپ ایک بار اس کا چہرہ دیکھ کر پھر دوبارہ دیکھ نہیں پڑتی تھی اس کے بعد ہم لوگ ادھر ادھر مارے مارے فرتے رہے اور وہ بھیانک چہرے والا فریدی نے پوچھا اس کے بعد سے میں نے اسے پھر آج تک نہیں دیکھا ساجد بولا ہاں تو کیا آپ نے بمبئی کے بندرگاہ پر سنگرام سنگھ کو دیکھا تھا فریدی بولا جی ہاں اس کی شکل سنگرام سنگھ سے بہت میل کھاتی تھی البتہ اس کے ماتے پر کچھ اس قسم کے نشان تھے جیسے وہ کبھی کسی حادثے میں زیادہ جخمی ہو گیا ہو ہم لوگ اسے دیکھ سے اس کے سامان کے بندلوں پر اس کے نام کی چیٹے دیکھ لی جن پر کوئر سنگرام سنگ آف رنچیت نگر لکھا ہوا تھا اب ہماری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا ہمارے دل میں یہی خیال آیا کہ یہ کوئی بدماش ہے جو رنچیت نگر والوں کو دھوکہ دینے وہاں ہمیں ایک کمرہ مل گیا لیکن ہمیں وہاں سے بہت جلد بھاگ نہ پڑا کیونکہ ایک بار کسی نے ہم لوگوں کی جان لینے کی کوشش کی ہمیں ہوش آ گیا تھا ہم سمجھ گئے تھے کہ انہی لوگوں کی حرکت ہے شاید انہیں ہم لوگوں پر شک ہو گیا تھا ہم نے سوچا کہ بیکار میں زندگی کو خطرے میں ڈالنے سے کیا فائدہ پھر ہم لوگ یہاں آپ کے شہر میں چلے آئے ہم لوگوں کو یہاں آئے ہوئے مشکل سے تین دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دن میٹر ہوتل میں میری ملاقات رکیہ سے ہوگئی اس کی حسنہ کا جادو مجھ پہلے ہی ملاقات میں چل گیا ہم دونوں ایک دوسرے سے روزانہ ملنے لگے کچھ دنوں میں اس نے مجھے اپنا سب کچھ صوب دیا اس نے مجھے قسم دی تھی کہ میں یہ بات اپنے دوستوں سے بھی نہ بتاؤ میں نے حقیقت ملک مکان لینا چاہ رہا تھا مجھے تو اس بات پر خوشی ہوئی کہ وہ میرے کسی دوست کے سامنے آنا نہیں چاہتی تھی خیر مجھے اس سے کیا مجھے تو صرف اس سے مطلب تھا اس کی حسن سے مطلب تھا اس کی جوانی سے مطلب تھا لیکن ایک دن ساری سوچ پر پانی پھر گیا کیونکہ میں نے ان بدماشوں میں سے ایک آدمی کو اپنے گھر کے آس پاس چکر لگاتے دیکھ لیا میں نے اپنے دوستوں کو بھی بتایا انہوں نے مجھے بتایا کہ یہی واقعہ ان کے ساتھ بھی پیش آیا ہے میں نے سوچا کہ اب یہاں سے بھی بھاگنا چاہیے لیکن رکیہ کی محبت منہ کر رہی تھی اور حیرت تو اس بات پر ہے کہ شاہید اور سمی نے بھی کسی طرح حیرت کی بات یہ تھی کہ ہم نے اسے شام کو جس سوٹ میں دیکھا تھا وہی اس وقت بھی اس میں اس کے جسم پر موجود تھا اس نے جوتے بھی نہیں اتارے تھے ہماری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ قدرتی موت نہیں ہے پھر اچانک ایک نیا خیال آیا کہ یہ انہی راج کمار کو لیے پھر رہے ہے مجھے کافی دنوں سے کی کوشش کرے ساجید خاموش ہو گیا اب کو فوراں پولیس کو خبر دینی چاہیے تھی فریدی بولا مگر مشکل تو یہ تھی کہ مجھے ان کے ٹھکانے معلوم نہ تھے ٹھکانہ بتا کرنا ہمارا کام ہوتا خیر بہرحال ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس لاش کو کسی طرح آپ کے گیٹ تک پہنچا کر گائب ہو جائے ہاں میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میں یہ تو چاہتا تھا کہ کسی طرح مجرموں کو سجا ملے لیکن خود اس معاملے میں پڑھ کر اپنے رنگین وقت کا خون نہیں کرنا چاہتا تھا یہ ہس کیم میری تھی کہ لاش کو آپ کے مکان کے سامنے ڈال دیا جائے سمی نے بھی انکار نہیں کیا شاید میری ہی طرف وہ بھی ان الجن سے بچنا چاہتا تھا مگر کیوں یہ مجھے معلوم نہیں دوسری وجہ سامنے نہ آنے کی یہ بھی تھی ہم اس طرح خود کو چھپا کر ان لوگوں کے چنگل سے بچے رہ بلا اس حادثے کے بعد ہم نے پھر اپنے مکان بدل دی رکیہ سے برابار ملاقات ہوتی رہی لیکن سمی کو اس کی خبر نہ ہونے پائی اور پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ مجھے سمی کی لاج بھی دیکھنی پڑی اور میں نے اسے بھی کسی طرح آپ کی گیٹ تک پہنچا دیا اب تھوڑا بہت شک بھی جاتا رہا میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو کبھی کا اس شہر کو چھوڑ چکا ہوتا مگر رکیہ کی محبت نے شراب کی طرح میرے دماغ کو بیکار کر دیا تھا اب مجھے اس کا ڈر بھی نہیں رہا تھا کہ میری اور رکیہ کی محبت کا راز میرے کسی دوست کو مالا ہو جائے گا اس لئے اب میں اسے آرام کے ساتھ اپنے گھر بلانے لگا تھا اکثر وہ رات رات بھر میرے ساتھ رات جائے کرتی تھی اور بتاتی تھی کہ نصیر ایک فلوسوفر ٹائپ کا آدمی ہے وہ اس کی آزادی پر اسے کچھ نہ کہتا اس نے مجھ سے کہا کہ کسی دن مجھے اپنے چچا سے ملائے گی ایک شام اس نے مجھے میٹرو ہوتر میں سپینی ڈانسر کا ناش دیکھنے کی دعوت دی اور یہ بھی کہا کہ اس کے لئے خط بھی لکھا تھا جی ہاں اس خط میں اسی تصویر کے بارے میں بھی لکھا تھا اور میں اسے اپنے ساتھ لیتا ہو میں بھا گیا اس کا چچا مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا اور شراب پیش کی میں اس کی ایک بہت ہی سوچی سمجھی چال تھی اس طرح مجرم آپ تینوں سے چھٹکار جاتے تھے تو کیا آپ نے گرفتار کر لیا ساجد بول پڑا شاید انہیں کے ساتھ رکیہ بھی ہوگی اسے آپ بھول جائیے فریدی بولا انہوں نے اس کو ختم کر دیا اور خود کسی طرح فرار ہو گئے اور اب یہ معاملہ سمجھ میں آیا کہ وہ سب لوگ یہاں کیوں روکے ہوئے تھے شاید وہ اتمنان کرنا چاہتے تھے کیا آپ زندہ ہے یا مر گئے کیا آپ اس بات کا کوئی سبوت عدالت میں پیش کر سکیں گے کہ اصلی سگرام مر چکا ہے جی وہ مل سکے گا وہ کا پتہ مجھے معلوم ہے بہت خوب فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا اب آپ آرام کیجئے پھر وہ ڈاکٹر شوکت کی طرف مڑھ کر بولا یہاں ان کی موجودگی کا حال کسی کو نہ معلوم ہونے پائے تمہاری ہدایت کے مطابق یہ بات میں نوکروں تک سے شپائی ہے ان کا کام میں اور خود نظمہ کرتی ہے شوکت نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہ بھولوں گا ساجد نے رندی ہوئے آواز میں کہا اس کے بعد فریدی اور حمید شہر واپس آگئے تین دن بعد فریدی حمید اور چیف انسپیکٹر خیر دیکھا جائے گا میں نے اپنا جال چاروں طرف بچھا دیا ہے امید تو ہے کہ جلد ہی اس سے دو دو ہاتھ کرنے پڑے گے بہرحال ان موتوں کا راز معلوم کرنا اپنی جگہ پر ایک مشکل کام تھا ہاں تم نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے فرار ہو جانے کے بعد تم شاید وہ یہاں اسی لئے رکے ہوئے تھے کہ ان تینوں کو راستے سے اٹھانے کے بعد اپنا نقلی راج کمار راج میں پہنچا کر اس کے بل پر مجھے اڑائیں گے ایسی صورت میں گرفتار کرنے میں بڑی مشکلے پیش آئی ہوگی چیف انسپیکٹر نے کہا کوئی ایسی اگر یہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں وہی جابر بھی ہوگا ورنہ انہیں گرفتار کرنے میں جلدی نہ کرتا بہرحال اس جلباجی میں جابر ہاتھ سے نکل گیا اور ہاں ان لوگوں نے نقلی راج کمار کو فوراں ہی محل میں اس لئے نہیں پہنچایا تھا کہ وہ اسے انہی دونوں تھا اور مجھے اس کا پتہ نہیں تھا اس سے پہلے میں یہ بتانے کی کوشش کرتا رہا کہ شنکر ہی اصلی مجرم ہے اس پر وہ لوگ اتمنان میں ہو گئے تھے لیکن جب میں نے رکیہ کے سامنے جخمی کا سوانگ رچایا تو سارا بندہ کھڑ گیا وہ خود بھی شنکر کی گرفتاری کے بارے میں نہیں جانتی تھی اس نے نصیر سے میرے جخمی ہونے کا حال بتا دیا اور پھر ان لوگوں کو شک ہو گیا کہ ہم انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر انہوں نے ہمارے پیچھے آدمی لگا دیئے میں اس وقت سے کئی باہر نہیں نکلی راج کمار اور باقی لوگ تو گرفتار ہو ہی گئے کہانی اگر آپ پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کرے شیئر کرے اور کمنٹ کرے اور ابن صفیقی انہیں نوول سننے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیوئے لنک چیک کرے دنیوات